افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم یہ محترم اور مکرم شرکائے مجلس تربیت خواتین و حضرات سکینڈینیوین ممالک سے اس سہروزہ تربیتی کیمپ میں شرکت کے لیے اور صحبت کے لیے اور تربیت کے لیے اور رحلت کے لیے آئیوے جمی احباب بشمول تمام بہنوں کے بیٹیوں کے میں انہیں بار دگر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور ان کی اس رحلت پر جو تین دن کے لیے سفر کیا اور ایک مجلس اور صحبت منقد کی ہے تعلم اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی قبولیت اور شرفیابی کی دعا بھی کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں میں نے جو آیاء کریمہ تلاوت کی ہے اس سے ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ تین دن کے لیے آئے ہیں تو تین دن آپ آزے میں سفر ہوئے ہیں آپ نے ایک سفر کیا ہے طلب علم کے لیے اور طلب صحبت کے لیے اور طلب تربیت کے لیے الرحلہ اس کو کیا کہتے ہیں الرحلہ کسی علم کو طلب کرنے کی خاطر اور کسی صحبت کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کو رحلہ کہتے ہیں ویسے تو عربی لغت میں الرحلہ مطلقاً سفر کو کہتے ہیں جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں ابن بطوتہ نے پوری دنیا کی ٹریولنگ کی تو ان کا جو سفر نامہ ہے یا ان کا سفر ہے اس کو رحلہ ابن بطوتہ کہا جاتا ہے تو یہ رحلہ تو سفر کو کہتے ہیں ٹریولنگ مگر ایک خاص استعلاح ہے علم الحدیث میں اور علم السنہ میں جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام اور خاص طور پر تابعین اور اتباع التابعین یہ جو زمانہ ہے اور پھر ان کے بعد آئیمہ صلح صالحین یہ جو اسلامی تعلیمات کا تشکیلی دور ہے پہلے دو سو سال جب ان کے احوال پڑھتے ہیں تو آپ کو کسرت کے ساتھ کتب حدیث میں یہ لفظ ملتا ہے الرحلہ لطلب الحدیث الرحلہ لطلب العلم الرحلہ لللقاء الصالح الرحلہ للدعوہ یعنی صحابہ تابعین اتباع التابعین ائیمہ سفر کرتے ایک دن کے لیے بھی کرتے تین دن کے لیے بھی کرتے چند لمحوں کے لیے بھی کرتے کچھ لینے کے لیے مگر یہ بات پہلے نکتے کے طور پہ ذہن نشین کر لیں وہی سفر مقبول ہوتا ہے کہ جو اس میں ملے جو لیا جائے اس پہ عمل کیا جائے اسے زندگی کا زہور بنا لیا جائے ورنہ تو سفر بیکار گیا آپ نے ایک سفر کیا آپ ایک کام کے لیے آئے تین دن رکے صاف ظاہر ہے آپ کو اب وہاں یہاں وہ سہولت نہیں ہوگی جو اپنے گھر میں تھی وہ سہولت نہیں ہوگی جو اپنے گھر میں تھی سفر کے آداب میں اور رہلت کے آداب میں پہلی بات یاد رکھ لیں جہاں جائیں رکھیں سہولت کا کبھی خیال نہ کریں اور سہولت پہ نگاہ نہ رکھیں یہ کفر ہے اہل رہلت کے ہاں کیا اہل رہلت کے ہاں یہ روحانی کفر ہے بولیے یہ کفر فی السلوک ہے آپ ایک لفظ سنتے ہیں سلوک اور سالک یہ بھی تصوف کی معرفت کی زہد کی رقائق کی کتابوں میں اس کی کسرت سے تذکرہ آتا ہے سلوک کا سلوک بھی سفر کرنے کو کہتے ہیں سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں سفر کرنا ایک راستے پر طریق بھی راستے کو کہتے ہیں تو سالک ہے مسافر سفر کرنے والا تو رہلا سلوک اور صاحب الطریق جو طریق سفر کرنے والا یہ سب ایک معنی ہیں اسی سے طریقت بھی ہے سفر کرنا اللہ کی طرف کیا سفر کرنا دنیا سے آخرت کی طرف یہ طریقت ہے کیا سفر کرنا بولیے دنیا سے آخرت کی طرف یہ کیا ہے طریقت ہے اور سفر کرنا اپنے آپ سے اللہ کی طرف یہ حقیقت ہے سفر کرنا دنیا سے آخرت کی طرف اب یہ سفر دھیان کا بھی ہے یعنی دھیان کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگا لینا دھیان دھیان کیسے ہٹتا ہے یعنی دنیا سے دھیان آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے دھیان آہستہ آہستہ کم ہونے کا معنی کیا ہے کہ دنیا کی محبت دنیا کا حرس دنیا کا لالچ دنیا میں ملوث رہنا ہر وقت دنیا کے شغل میں رہنا دنیا کی سوچنا دنیا کی فکر کرنا دنیا کی خوشی اور غم میں الجا رہنا ہر وقت طلب دنیا میں مگن رہنا یہ جو چیزیں ان کو رفتہ رفتہ انسان کم کرتا جائے بھرا ہوا ہے نا دل طلب دنیا اور فکر دنیا میں بھرا ہوا ہے جب آپ کم کریں گے یہ گلاس بھرا ہوا ہے جب اس کو کم کریں گے جتنا جتنا کم ہوگا تو اتنا خلا ہو جائے گا جگہ خالی ہو جائے گی نا جگہ خالی ہو جائے گی تو جتنی جگہ خالی ہوتی جائے اتنا کچھ بھرنا بھی ہے یہ سلوک میں فرق ہے جیسے کوئی بھی مسافر سفر کرتا ہے تو جتنے میل چلتا ہے تو اس کا سفر اتنے میل جب کم ہوتا ہے تو جس منزل کی طرف جا رہا ہے اس کے اتنے میل قریب بھی تو ہوتا ہے نا کم ہونا ایک انگل ہے کم ہوا جدر سے چلا جس شہر کو جس وطن کو جس جگہ کو چھوڑا ادھر سے جب فاصلہ دیکھا تو کم ہو گیا اور وہ کم ہونا ادھر بھی ہے جدر جا رہا ہے اس کا افیکٹ کس طرف پر رہا ہے سفر کا اپنی منزل کی طرف تو سفر لوز نہیں کر رہا ادھر سے گین ہو رہا ہے کہ آپ منزل کے قریب ہو رہے ہیں اس طرح جب آپ ایک دیان کم کرتے ہیں تو اتنی جگہ دل میں آخرت کے دیان سے بھر جاتی اتنی جگہ دل میں آخرت کے دیان سے بھر جاتی یاد رکھ لیں مسافر کی تعریف بتا رہا ہوں چونکہ میں جو مضمون ذہن میں لے کے آیا ہوں مجھے اسی ابتدا سے اب لگ رہا ہے کہ شاید اس مضمون کو شروع نہیں کر سکیں گے ہمیں ایک اور طرف چل پڑے مگر جس طرف بھی جائیں گے خیر کی طرف ہوگی انشاءاللہ تو جب آپ دو باتیں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دو محبتیں ایک برتن دل کے برتن میں جمع نہیں ہوتی اور دو غم دل کے برتن میں اکٹھے جمع نہیں ہوتے جیسے دو سوکنے ایک گھر میں ایک شوہر کے پاس نہیں رہتی رہتی ہیں تب ان نہیں رہیں گی تب ہی بات ہے گناہ کی بات نہیں ہے دونوں کی ایک جگہ محبت ہے تو وہ پھر ایک محبت اس محبت میں دوسرے کا شریک ہو گوارہ نہیں کرتی محبت کی خصوصیت ہے یکتائی محبت شرک کو گوارہ نہیں کرتی اگر وہ اکٹھی ایک جگہ نہیں رہتی تو گناہ نہیں ہے علماء کو نہیں چاہیے کہ ایسا کیس آجائے تو بیٹھا کے بیبیوں کو نصیت کریں کہ بیٹے اکٹھی رہنے میں بڑی برکت ہے یہ نصیت کا مسئلہ نہیں ہے قائدہ کلیہ ہے کہ محبت شرک کو گوارہ نہیں کرتی محبت ساری توحید کا نام ہے محبت توحید چاہتی ہے اللہ سے ہو تو توحید بن جاتی ہے اللہ شرک گوارہ کرتا ہے کیا وہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ جو لوگ ایماندار ہیں جو لوگ مجھ پہ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ کی محبت کرتے ہیں نہیں 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 فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کیوں نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں فرمایا اب میں عرض کرتا ہوں کیوں نہیں فرمایا اس لیے نہیں فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ بسہ اوقات کئی محبتیں جمع ہوتی محبت مجرد محبت خالی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ بیق وقعی افراد کے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ یقجا بھی رہ لیتے ہیں محبت ایک شوہر کی بیوی کے ساتھ بھی ہے وہی آدمی صرف شوہری نہیں وہ باپ بھی ہے تو اس کی بطور باپ محبت اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہے اور وہ صرف شوہر اور باپ نہیں وہ کسی کا دوست بھی ہے اس کی محبت اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہے اور وہ کسی کا بیٹا بھی ہے اس کی محبت اپنے والدین کے ساتھ بھی ہے کسی کا بھائی بھی ہے اس کی محبت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے اب آپ نے دیکھا اور اس کی محبت دین کے ساتھ بھی ہے یہ تو ساری جائز محبتیں میں نے گن لی اب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص میں کتنی محبتیں جمع ہو گئیں ہو گئی ایک شخص میں تو اللہ کو معلوم ہے محبتیں کئی جمع ہو جاتی ہیں اس لئے اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ محبت مجرد محبت میں کئی شرک ہوتے ہیں اور وہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتی ہیں اب اولاد کی محبت اور بیوی کے ساتھ شوہر کی محبت اور اس کی اپنی اولاد سے محبت میں کوئی تضاد نہیں ہے جیلس ہی نہیں ہوتی بیوی شوہر کو نہیں کہتی کہ تم اپنی اولاد سے بھی مجھ سے بڑھ کے محبت کرتے ہو کیونکہ وہ ماں بھی ہے وہ بھی محبت کرتی ہے اولاد سے آپ سمجھے نا تو محبتوں میں خالی مجرد محبت میں کئی افراد شریک ہو جاتے ہیں کئی نسبتیں شریک ہو جاتی ہیں تو ایک دل کے برطن میں کئی محبتیں اکٹھی رہ لیتی ہیں اس لئے اللہ پاک نے یہ خاص نکتہ ہے اور یہ تفسیری یہ کتابوں کا نکتہ نہیں ہے یہ کتابوں تو علماء بیٹھے ہیں نا یہ کتابوں کا نکتہ تفسیروں میں نہیں ہے نہ ہم نے بھی کہیں پڑھا نہ اپنے اسادزہ سے زندگی میں سنا یہ پڑے لکھے جو چینلز ہیں ان سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ کتابوں کے چینلز سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے بیٹھے مجرد محبت ہو تو اس میں کئی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی محبت بھی کئی محبتوں میں سے ایک محبت بن جائے اس کی محبت بھی کئی محبتوں میں سے ایک محبت کے طور پر دل میں رہے نہیں یہ بیٹھے جوان لوگ خاص طور پر سنیں کہ جوانی کی زندگی محبت کرنا چاہتی ہے تو آپ کو راستہ بھی لے کہ محبت کی جگہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے کہاں کرنی چاہیے کہاں آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت نے نہیں چاہا کہ اس کی محبت بھی بہت سی محبتوں میں سے ایک شہ بن کے دل میں رہے اس نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اس نے حُب پر اشَد کا لفظ وارد کیا اور اشَد مبالغے کا سیغہ ہے تو محبت پر شدید بھی نہیں کہا شدید حُبًّا لِلَّهِ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں ایک ہوئی خالی محبت پھر ایک ہوئی شدید محبت اس نے خالی محبت بھی نہیں فرمایا اس نے شدید محبت بھی نہیں فرمایا تو کیا فرمایا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مُبالغہ کی ڈگری یوز کی فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں تو ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے شدید تر محبت کرے اشَد محبت کرے یعنی محبت کا آخری درجہ اس کا اللہ کے لیے حد کر دے محبت کی کہ اس کے بعد کوئی کسی محبت کی گنجائش تو اس نے اپنے لیے اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہا تو محبت جب تک مجرد محبت تھی وہ کئی محبتوں کو گوارہ کر لیتی تھی اب یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہے اَشَدُّ حُبًّا اس وقت بنتی ہے جب کوئی محبت گوارہ نہیں ہوتی اس وقت اس محبت میں خالص توحید آ چکی ہوتی ہے یہ تجرید المحبت ہے کیا تجرید المحبت محبت جب ساری محبتوں سے مجرد ہو جائے اور خالص ہو جائے تو پھر وہ شدید بھی نہیں اَشَدُّ حُبًّا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے محبت کی شان اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ہے آپ سمجھیں اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فرمایا اور یہی شان محبت کی اس نے اپنے حبیب کے لیے رکھی حضور علیہ السلام کے لیے یہ بات یاد رکھیں یہی شان آقا علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے رکھی قرآن مجید میں ہی فرمایا اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ایک پوری فرس دے دی تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے تمہارے بہن بھائی تمہارے عیزہ قارب سب خونی رشتے تمہارے تمام کاروبار تمہاری تجارتیں تمہارے مکان تمہارے اموال دولت تمہارے مکان تمہاری ریائش گاہیں آرام قدے ساری چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو فرمایا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ یہ اللہ کے دین کی سر بلندی یہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ جو مِنَ اللَّهِ اللہ سے مِن مِن نیت میں اللہ نے خود کو اور اپنے رسول کو شریک کیا ہے یوں نہیں فرمایا احبا الیکم من اللہ و من رسولہی ایسے نہیں فرمایا الگ نہیں کیا فرمایا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ساری محبتوں سے بڑھ نہ جائے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عمر کا عذاب آئے گا تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اپنے حبیب کی محبت کو شدت محبت میں اشد حبن میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے ایک ہی محبت بنایا ہے ایک ہی محبت بنایا ہے اور حدیث صحیح جو متفق علیہ السلام بخاری اور مسلم میں جس میں آکر علیہ السلام نے حلاوت ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں تین کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو نصیب ہوگی ایمان کی چاشنی جس کے اندر تین علامتیں ہوں گی تو پہلی علامت یہ بیان فرمائی پہلی علامت کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اتنی محبت کرے کہ کائنات کی کسی شئے کی محبت ان دو کی محبت سے کے برابر نہ ہو وَحَانْ مِنْهُمَا كَهَا کیا؟ مِنْهُمَا كَهَا اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں اور پورے حدیث کے لیٹیچر میں یہ خاص لکھتا ہے کبھی بھی اللہ تعالی نے یہ ایک ضمیر ہے ایک کی بات کرنی ہو تو ہو کہتے ہیں دو کی ہو تو ہما کہتے ہیں اللہ نے خود کو یعنی وہ خالق اور مخلوق کو کبھی بھی ہما تصنیہ کی یہ جو ضمیر ہے جو سیغہ ہے دو ہما میں خالق اور مخلوق دو کو کبھی جمع نہیں کیا گیا یہ قائدہ نہیں ہے خالق اور مخلوق اللہ کو اور ایک بندے کو دو کو ملا کے ہما کا سیغہ ہما کی ضمیر استعمال کر لی جائے فور دیز ٹو کبھی ایسا قرآن میں اور حدیث میں نہیں یہ کلام یہ طریقے وہی نہیں ہے بیسک بات کو سمجھ آئیے آپ کی ایک تصنیہ کی ایک ضمیر میں اللہ خود کو اور مخلوق کو کبھی جمع نہیں کرتا صرف ایک ہی استثناء اللہ نے کیا ہے ہما ان دو کو کہنا کہ ان دو سے محبت کسی کی بڑے نہیں اور کسی کی محبت ان دو کی محبت کے برابر نہ ہو یوں کہنا کہ ان دو سے کون ان دو سے مراد اللہ اور اللہ کا رسول تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ان دو ہما میں اکٹھا جمع کیا ہے یہ میسے ہی دینے کے لیے کہ یہ محبتیں دو ہیں ہی نہیں یہ محبت ہی ایک ہے ان کے عنوان دو ہیں ان کے نام دو ہیں ایک ہی محبت ہے خیریت کو مٹا دیا ہے دو کا آپ اس کو کہیں ایک کو کہیں گے محبت الہی ایک کو کہیں گے محبت رسول تو ٹائٹل ضرور دو ہیں نام ضرور دو ہیں تاکہ یہ امتیاز رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میں خالق اور مخلوق میں معبود اور عبد میں امتیاز رہے مگر جہاں بات ہے محبت کی فرمایا اللہ اور رسول ضرور دو ہیں اس لیے منہما کہا یہ ایک نہیں ہے اللہ اور رسول یہ دو ہیں یہ ایک نہیں اس لیے منہما کہا چونکہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں وہ اللہ ہے مرسل ہے یہ رسول ہیں مگر جب بات آتی ہے ان کی محبت کی تو محبت ضم ہو جاتی ہے محبت ایک ہے یعنی ان دونوں کی محبت ایک ہے کیا آپ بولیے یہ ایک عقیدے کا نکتہ ہے دونوں کی محبت ایک ہے جیسے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دونوں کا عدب ایک ہے کیا یا یوہلذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ ورسول اب تقدم جس سے روکا گیا کہ آگے نہ بڑھو وہ حضور علیہ السلام سے آگے نہ بڑھنے کا عمل تھا روزے نہ رکھو پہلے قربانی نہ دو اللہ سے نہیں بڑھنا تھا مگر جمع کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھا نہ کیا کرو آپ سمجھ گئے بات اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک من یتیر رسول فقد اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اطاعت ایک ہے اسی طرح رضا ایک ہے فرمایا واللہ ورسول احق ان یردو یہاں رضا کے ایک ہونے کی بات کی اور اللہ اور اس کا رسول حق دار ہے کہ اس کی اسے رازی کیا جائے اب یہاں ضمیر واحد کی استعمال کی ان یردو ہو اللہ اور اللہ کے رسول حق دار ہیں کہ ان دونوں کو رازی کیا جائے نہیں فرما اَن یردو ہو اللہ اور رسول حق دار ہیں کے اسے رازی کیا جائے یہ سمجھانے کیلئے ادھر فرما اللہ ہ ورسول ہ اللہ اور اس کا رسول دو حق دار ہیں اب راضی کرنے کی جب بات آئی رضا کی تو فرمایا این جردو ہو کہ اسے راضی کیا جائے اسی نکتے کو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور میں فرق مٹا دیا ہے بعض امور میں فرق یہ علامہ ابن تیمیہ نے اسارم المسلول میں لکھا ہے فَاقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي عَمْرِهِ وَنَحْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيِّمْ مِنْ حَذِ الْأُمُورِ یہ میں نے خاص آپ کے لئے یہ حوالہ کوٹ کیا علمی استفادہ کے لئے اسارم المسلول میں علامہ ابن تیمیہ نے کہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ان چار امور میں فرق کیا جائے یہ ناجائز ہے اور جگہ جگہ پھر ابواب عنوان قائم کی ہے کہ اللہ نے جہت ایک بنا دی اللہ رسول کی حرمت ایک بنا دی حکم ایک بنا دیا جا بجا فرمایا تو میں نے جو آپ کو حدیث بیان کی اس پہ غور طلب لفظیں فرمایا کہ پہلی علامت ایمان کی یہ ہے اَنْ يَكُونَ اللَّهُ هُوَ رَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان دو کے سوا ہر چیز ہر شئے سے زیادہ محبوب ہوں اب یہ اسلوب اللہ نے کسی کے لیے نہیں اپنایا کہ کسی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کر کے ایک اپنا نام لے ایک مخلوق کا اور کہے کہ ان دو کے سوا یہ کسی کے لیے جائز نہیں یہ صرف جائز رکھا ہے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے لیے محبت کے باب میں دیوار گرا دی ہے اور فرق مٹا دیا ہے اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ان دو کے سوا کسی شئے کی محبت اتنی عزیز نہ ہو جتنی اللہ رسول کی محبت ہے یہ متفقل حدیث ہے تو بنیادی بات سمجھیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت جب شدید ہوتی ہے اور شدید سے بڑھ کے اشد ہوتی ہے تو اشد حبن کے مقام پر محبت پھر کسی اور کو گوارہ نہیں کرتی یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر ایک کو نصیب آپ سارے توجہوں سے سنیں آپ کی وابستگی ایک طویل عرصے سے ایک مشن سے ہے منحاج القرآن سے ہے خدمت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں مگر روحانی طور پہ کچھ آگے بھی بڑھنا چاہیے جس رہلت کی میں نے بات کی سفر انسان ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا مسافر اور عربی میں مسافر کو سالک کہتے ہیں تو اگر ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا اور پانی بھی ایک جگہ کھڑا رہے کیا اور آگے نہ چلے تو اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوتا غصل کرنا بھی جائز نہیں ہوتا ایک جگہ انسان رکا رہے ترقی نہ کرے آگے نہ بڑھے تو اس کا کوئی حال بھی اچھا نہیں ہوتا انسان تو انسان ہے میں نے بتایا نا پانی بند تالاب چھوڑ دیں اور پانی موف نہ کرے آگے نہ چلے تو اس میں غصل اور وضو بھی جائز نہیں سمجھیں اور اگر پانی چلتا رہے آگے بڑھے کیا آگے بڑھے اور دس آدمی کھڑے ہو کے اس نہر کے کنارے پیشاب بھی کر دیں اس میں پانی وہی جا رہا ہے آگے آگے جا کے کچھ لوگ وضو کرنے کیلئے کھڑے ہیں چلتے پانی میں نہر کا پانی ہے دریا کا پانی ہے دس لوگ پچاس سو لوگ نہا رہے ہیں اور خدا جانے نہانے کے دوران کیا کیا ان کی جسم صاف نہیں ہے اسی دریا میں جو بیتا جا رہا ہے وہاں اس طرف کھڑے سینکنوں لوگ وضو بھی کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہے اس نہر کے کنارے لوگ وضو کر رہے ہیں جس میں پیچھے لوگوں نے پشاب بھی کر دیا تھا تو کس چیز نے اس پانی کو وضو کے قابل اتنا پاک اور طیب و طاہر بنا دیا کئی لوگوں کے پشاب کرنے کے باوجود کس چیز نے اس کو اتنا پاک بنا دیا کہ اس سے وضو جائز ہے اور کھڑا پانی جس میں کسی نے تھوکا تک بھی نہیں ہے جس میں تھوکا تک بھی نہیں ہے پشاب تو دور کی بات ہے تھوکا بھی نہیں اس میں وضو بھی جائز نہیں یہ فرق کیوں پڑ گیا اس لیے کہ وہ پانی آگے بڑھ رہا ہے حرکت پذیر ہے ترقی کر رہا ہے آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت کو حرکت کرنے ترقی کرنے اور آگے بڑھتے رہنے کا عمل اتنا محبوب ہے کہ ان پلیدیوں کو بھی تحارت میں بدل دیا ہے پلیدی کو بھی تحارت میں بدل دیا ہے پیورٹی میں بدل دیا ہے اور رکا رہنا اور حال میں آگے ترقی نہ کرنا حرکت نہ کرنا آگے نہ بڑھنا اتنا ناپسند ہے کہ سراسر پاک تھا پانی مگر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ میری عبادت کے لیے تیاری اس پانی سے نہ کی جائے کیونکہ آگے نہیں بڑھتا وہ لیے آگے نہیں بڑھتا تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں اور آپ خود جھانکیں گے اپنے گربانوں میں اور آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کتنے سالوں سے آپ اپنے حال کے اعتبار سے جب میں حال کی بات کرتا ہوں تو میری مراد کاروباری حال نہیں ہے ایمان کا حال احسان کا حال عبادت کا حال اللہ کے ساتھ تعلق کا حال اللہ کی بندگی کا حال رزق حلال پر کونسنٹریٹ کرنے کا حال حرام سے بچنے کا حال ہمیشہ سچ بولنے کا حال جھوٹ سے کلیتاً محفوظ اور معمون رہنے کا حال لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق رہنے کا حال اخلاق حسنہ کا اور بدخل کی درشت کلامی کسی کے ساتھ برا بھلا کہنا اس کو تر کرنے کا حال ہر ایک کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا اور کسی کو غیبت کسی کی نہ کرنا یہ حال کبھی کچھ لمحے رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت پہ بسر کرنے کا حال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حال اللہ کے دین کو مضبوط اور مستاقم کرنے پر محنت کرنے کا حال اور اس سے بڑھ کر اب دنیا کے گورک دندوں سے اپنے دل کو دنیا کے جال سے آزاد کرانے کا حال کہ کتنا آزاد ہوئے اور کتنا آخرت کی طرف چلے کتنا ابھی نفس کی قید میں ہیں اور کتنا مولا کی قید میں ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں یہ حال اب آپ سے بہتر جج کوئی نہیں آپ خود جھانک کر گوھر کریں کہ آنکھیں بند کریں تھوڑا مراقبہ کریں میں ایک سوال کرتا ہوں کانوں سے سنیں دھیان دل کی طرف رکھیں اور آپ کی طرف رکھیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ اس ایمانی اور روحانی حال میں کتنی ترقی کی کتنی آگے کتنا آگے بڑھے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے پوچھیں کتنا اللہ کے قریب ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے دور پہلے تھے اتنے دور آج کھڑے کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے دنیا میں پھنسے ہوئے پہلے تھے آج بھی فکر دنیا غم دنیا طلب دنیا حرس دنیا آج بھی اسی طرح اس میں ملوث ہیں اور جال دنیا نے اسی طرح جکڑا ہوا ہے یہ کتنا جال کو توڑ کے آزاد ہو کے صالح اللہ ہو گئے اللہ کی طرف چل پڑے ہیں آخرت کتنی یاد رہتی ہے اللہ کی رضا کتنی یاد رہتی ہے عبادت کتنی کرتے ہیں بندگی کتنی کرتے ہیں اللہ کا خوف کتنا دل میں ہے لوگوں کے ساتھ معاملات میں کتنا اللہ یاد رہتا ہے بس یہ کانوں سے سن لیا آپ دیان کر کے ایک نتیجے پر پہنچ گئے ہوں پچھلے دس بارہ پندرہ بیس سال کو چشم تصور میں لائیں اور اپنے سٹیشن کو دیکھیں اپنی سٹیٹ کو دیکھیں سٹیشن کو دیکھیں حال کو دیکھیں مقام کو دیکھیں اب خود ایک نتیجے پر اپنے من ہی من میں پہنچ کے سفر کرنے سے بھی سبق نہیں سیکھا وقت سفر کر رہا ہے اور ہم موت کی منزل کے قریب ہو رہے ہیں اور وہ ایک ایسی منزل ہے ایک عجیب منزل ہے ہر منزل کا کچھ نہ کچھ تائین ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنا سفر کر لیا اتنے میل رہ گیا اب منزل کے لیے سفر کا تائین اور وقت کا تائین ہو جاتا ہے موت ایک ایسی منزل ہے اس کے لیے وقت کا کوئی تائین نہیں کر سکتا کچھ خبر نہیں ہے مجھے خبر نہیں ہے کہ میں یہ کلام بھی مکمل کر سکوں گا یا نہیں آپ کو خبر نہیں ہے کہ بات پوری سن بھی کا آپ سمجھیں یہ ایک دھیان کرنا ہے کہ ہم سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے وقت کا سفر اگر ہم کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوزر ہیں ہم خسارے میں ہیں ہم خسارے میں خسر اور اگر ہم وقت کی رفتار زیادہ سئی ہماری رفتار کم سئی مگر کم سے کم ہم بھی تو مائل بر رفتار ہوتے ہم بھی تو سفر میں ہوتے ہمارا سفر بھی کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہوتا زندگی کا سفر کٹتا جا رہا ہے اور ہمارے حال کا سفر وہیں کھڑا ہے کئی لوگ سوچیں گے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پہلے سے بھی کم تر ہے جہاں کھڑے تھے وہاں سے بھی نیچے آگئے کئی محسوس کریں گے کہ کچھ قدم آگے بڑے اس کا تجزیہ کرنا ہے آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سفر ہے ایک رہلا ہے ہم میں سے ہر شخص سفر میں سیکھنا یہ ہے یہاں قیام کے دوران کہ ہماری زندگی بھی سفر ہے ہم یہ سفر کر کے بھی آئے ہیں چھوٹا سفر کر کے آئے ہیں تاکہ بڑے سفر کے لیے کچھ سیکھ کے جائیں تین دن کا قیام کر رہے ہیں تاکہ چند سالوں کے قیام کا جو حال ہے اسے بہتر کر رکھے جائیں تو یہ کچھ سیکھ 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 کر سفر سنت ہے کیا وہ آیاء کریمہ میں نے شروع میں پڑھی تھی سنت ہے اور اس طرح کا نامور سفر جس کو قرآن میں اعلان کیا موسیٰ علیہ سلام سے کر وایا وہ سیکھ نے کے لیے گئے کسی سے ملنے کے لیے گئے کسی کی صوبت میں کچھ وقت گزار نے کے لیے گئے اور جو حصہ علم ان کے پاس نہ تھا وہ جاننے اور حاصل کرنے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ سلام نے رہلت کی رہلت کی اور حضرت یوشہ بن نون کو اپنے ساتھ لیا اپنے شاگرد کو اور رہلت کی سفر کیا ایک رجول سالح حضرت خضر علیہ السلام کی طرف ایک نیک فرد کی طرف نیک شخص کی طرف اب یہاں آپ نے سفر کیا اس میں ایک فرق ہے تھوڑا سا ایک فرق ہے موسیٰ علیہ سلام نے سفر کیا جس ولی اللہ تھا خضر علیہ سلام ایک نیک فرد کی طرف سفر کیا آپ سفر کر کے آئے یہ میرا آمد سن کے تو بس یہ فرق ہے کہ یہاں نیک مرد نہیں ہے نیک شخص نہیں ہے یہ ایک بدقسمتی ہے میری بھی آپ کی بھی یہ آپ سے زیادہ گناہ گار ہے جس کے پاس آئے ہے آپ سے زیادہ گناہ گار ہے لیکن اب اس کی ریپلیسمنٹ کیسے ہوگی تو ریپلیسمنٹ میرا دھیان نہ کریں ایک مقصد کو ریپلیس کر لیں مجھے مقصد سے ریپلیس کر دیں کہ ایک مقصد سالح کے لیے آئے ایک مقصد سالح کے لیے آئے بس پھر ساری خیر مل جائے گی جب مقصد سالح آ جائے گا اس میں نیت خالص آ جائے گی نیت تاہر آ جائے گی کہ آپ اس نیک مقصد کے لیے آئے کہ مل بیٹھیں گے اور آپ سارے مل بیٹھے ایک ہی نیک مقصد کے لیے اس نے آپ کی مجلس کو مجلس سالح بنا دیا سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ کل کو میں کسی ایک جگہ نہیں ہوں آپ 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 میں بھی مل بیٹھیں تو یہ نیت کر سکیں آپ میں بھی مل بیٹھیں تو یہ نیت کر سکیں کہ ہم اور وہ نیت اس لیے ہوگی کہ آپ میں بھی ایک دوسرے کو مل نہیں جائیں تو آپ میں آپ کا بڑا رشتہ ہے وہ ہے کہ آپ کے درمیان محبت اللہ کے لیے ہے آپ کی مجھ سے محبت کس کے لیے ہے کیا میرا اور آپ کا کوئی لین دین ہے بھولیے نہیں ہے نا کوئی رشتہ داری ہے خونی نہیں ہے مگر ایک محبت کا رشتہ ہے اور ایسی محبت کا رشتہ ہے کہ میں جب آپ لوگوں سے آپ کی محبت کو دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کا رشتہ ہے کبھی آپ نے سوچا وہ محبت کس کے لیے ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو میں تو نکل گیا ہوں کل نہیں ہوں گا کل میری جگہ کوئی اور آ جائے گا میں تو نہ ہوں نہ رہوں گا محبت آج بھی آپ کی مجھ سے میرے لیے نہیں اللہ کے لیے تھی بعد میں بھی اللہ کے لیے رہے گی سو اللہ کے لیے یہ محبت آپ آپ آپس میں جتنے رفقہ ہیں آج سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ سے محبت کرنے کا عہد کریں محبت کرنے کا ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں اللہ تعالی کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ کے لیے بولیے کریں گے بولیے کریں گے اللہ کے لیے کیا آپ کا رشتہ الحب فی اللہ ہو گیا آپ کا رشتہ الحب فی اللہ ہو گیا اللہ کے لیے محبت ہو گئی آپ کے دنیان اب یہاں ایک بات کڑوی سی کر دوں میں آپ کو اس لیے کڑوی کہہ رہا ہوں کہ ہے نہیں کڑوی آپ کو کڑوی لگے تو میں معافی کا خاصتگار ہوں کڑوی نہیں ہے مگر آپ کو ذائقے میں اگر کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دیں مگر جو بات کہہ رہا ہوں کڑوی دوائی بھی کام دیتی ہے دوائی کڑوی سمجھ کے قبول ضرور کریں جب آپ کی آپس میں محبت فی اللہ ہو گئی اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہو گئی نا اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں جس سے محبت ہو اس سے عداوت ہوتی ہے جس سے محبت ہو اس کی چغلی ہوتی ہے جس سے محبت ہو اس کی غیبت ہوتی ہے یہ مجھے سوچ کر جواب دیں آپ پھنس گئے ہیں ایک وعدہ کر کے میں نے پھنسا لیا آپ کو اب اس جال سے نکلنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں بولیے رہنا چاہتے ہیں میں بھی قیدی ہوں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ قیدی بنے اللہ کی عزت کی قسم میں آزاد نہیں ہوں میں قیدی ہوں اب مجھے معلوم ہے کیا کیا قید ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی قیدی ہوں انسان اللہ کا بندہ بندہ کیا لگے اور آزادی کیا لگے بندہ کیا لگے اور آزادی کیا لگے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے مرید نے پوچھا کہ آپ کو یہ سلوک اللہ اللہ کی طرف جو سفر ہے یہ کس نے سکھایا اللہ کی طرف جو سفر ہے آپ کو کس نے سکھایا آپ کا مرشد کون ہے مرشد مرشد کس کو کہتے ہیں سمجھیں ہدایت کس کی مرشد اسے نہیں کہتے جو اپنا راستہ دکھائے مرشد وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے اس لیے میں آپ کا مرشد نہیں بن سکا آج تک تو میں ابھی خود ڈھونڈتا پھرتا اس لیے میں نے قسم کھا لی تھی اپنی نوجوانی میں قسم کھا لی تھی کہ مرتے دم تک میں پیر و مرشد نہیں بنوں گا معلوم نہیں مرتے دم تک میں خود رستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو بھی سکوں یا نہیں تو ابھی تو خود ڈھونڈتا پھرتا ہوں کسی کو کیا دکھاؤ مرشد کی تعریف بتا دوں میں بڑی راز کی بات قیمتی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو پلے باندھ لیں مرشد کسے کہتے ہیں بولیے جو اللہ کا راستہ دکھائے اور جو اپنا راستہ دکھائے کیا وہ مرشد نہیں ہے وہ مرشد اور مرید کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں مرید کی تعریف کیا ہے جو اللہ کا ارادہ کرے وہ مرید ہے اور یہ تعریف حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اور ہر کامل نے یہ تعریف کی ہے الغنیہ غنیت و طالبین میں مرید کا باپ بنایا اور مرید کی تعریف یہ جو اللہ کا ارادہ کرے ہمارے تصورات بڑے خلط ملت ہیں اور مرید آپ پوچھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے مرید ہونا ان کی بھی نادانی ہے اور کئی وہ ہیں جو مرید بنتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ مرید بننا کس کا ہے یہ خبر ہی نہیں کہ مرید ہوتا کون ہے مرید حکم الہی ہے اور مرید کہاں سے نکلا قرآن مجید کی آیت کریمہ سے نکلا مرید بننا کہاں سے نکلا قرآن مجید سے اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَصْبِرْ نَفْسَكَمْ عَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَهُمْ اپنی جان کو جمع کے رکھیے ان اللہ والوں کے ساتھ ان کی صحبت میں جم جائیے یہ ایک میں نے بتایا نا آپ کی رہلا اور ایک السحبہ رہلت آپ کا سفر تھا جو سفر کیا آپ نے جب بیٹے آپ اوصلوں میں رہتے ہوئے بھی اور بیٹیاں جب گھر سے نکلیں نیک مقصد کے لیے تو نیت رہلا کیا کریں رہلت الاللہ والرسول حجرت الاللہ والرسول ایک نیت کرنے میں کیا جاتا ہے کچھ پیسے لگتے بولیے نا ایک نیت کرنا ہے اپنے کام جا رہے ہیں نا جب آپ جوب کرنے جاتے ہیں تو نیت کر لیا کریں جاتے ہوئے کہ رزق حلال کمانے کیلئے جا رہا ہوں اللہ کا حکم ہے میرے رسول کا حکم رزق حلال کی نیت کر کے جائیں آٹھ گھنٹے جو جوب کریں گے عبادت بن جائے گی تو اسلام سے زیادہ جولیاں بھرنے والا آسان دین کوئی ہے جی تو نیت رہلت کی کرنا جب کریں ہجرت الاللہ کی ہجرت الالرسول کی رہلت الاللہ رہلت الالرسول اور دوسرا یہ صحبت جس میں آپ بیٹھیں اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں سنگت میں معیت میں رفاقت میں کی سنگت رفاقت سے انہیں اپنے آپ سے حضور کی ذات ہو تو انہیں اپنی سنگت سے نہ ہٹائیں انہیں اپنی سنگت سے نہ ہٹائیں اور چونکہ حکم حضور کے ذریعے امت کو ملا تو مطلب یہ ہے کہ اے امتیو ان لوگوں کی سنگت صحبت اور رفاقت میں جم کے رہا کرو جڑ جاؤ ان سے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ ان کی مئیت میں جم جاؤ کون لوگ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلْعِشِ جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں اور یاد کس لیے کرتے ہیں اس لیے اب وہ ہے خاص بات صبح و شام عبادت کرتے ہیں اللہ کی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں ترہ ترہ سے ترہ زبان سے بھی اور دل سے بھی اور اپنے عامال سے بھی بدن سے بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں صبح و شام کس لیے کہ ہم مقدمہ جیت جائیں نہیں اللہ کی عبادت تسبیح کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں کسرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے انکم بڑھ جائے تنخواہ بڑھ جائے شادی ہو جائے پسند کا رشتہ مل جائے اولاد مل جائے جو جائے ضروریات ہیں دنیا کی جائے ضروریات ہیں کیا وہ شامل کیا جا رہا ہے کہ اس لیے کرتے ہیں صبح و شام اللہ کو یاد تاکہ دنیا میں ان کی جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں میری بات سمجھیں تو فرمایا اگر اس خیال سے اللہ کو صبح و شام یاد کرو گے تو مرید نہیں ہو کون مرید ہے صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں یریدون وجہہو اور صرف اس کے مکڑے کا ارادہ رکھتے ہیں دو معنی ہیں یریدون وجہہو اس کا علمی ترجمہ جو جو حجت ہے وہ تو ہے اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں ارادہ کیا رکھتے ہیں نیت کیا رکھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی اور ایک ترجمہ محبت بھی ہے ایک ترجمہ محبت ہے اور وہ یہ کہ اس کے مکڑے کے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں اس سے کم کوئی شئے انہیں افاقہ نہیں دیتی اس سے کم کوئی شئے ان کی پیاس نہیں بجھاتی اس سے کم کوئی شئے انہیں مطمئن نہیں کرتی اس سے کم کوئی شئے انہیں سکون نہیں دیتی یریدون وجہہو اس کے مکڑے اس کے دیدار کے طلبگار اس کی رضا چاہتے ہیں تو یہ ارادہ ہے رضا الہی تو جو اللہ کی رضا کا ارادہ خالص کر لے اس کو مرید کہتے ہیں یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت و طالبین میں فرمایا ہے حوالہ یاد رکھا ہے اب اس دنیا میں اگر تو کوئی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑا مرشد ہے اور زیادہ بہتر جانتا ہے ارادت کو اور مریدی کو تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی ہے کوئی ان سے زیادہ جاننے والا بولیے ارادت و طریقت کو اور ہے کوئی ان سے بڑا مرشد بولیے تو جو مرشد عظم ہیں غوث العظم اور طریقت کے سب سے بڑے امام ہیں اور اولیاء کے صوفیاء کے سلطان ہیں اور شیخ القل ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ جو اللہ کے ارادے میں خالص ہو جائے وہ مرید ہے اور اگر میں آپ کو اپنا ارادہ کرواؤں اپنا ارادہ کرواؤں اور میرا دھیان یہ ہو کہ آپ آپ کا دھیان میری جیب کی طرف رہے میرا دھیان آپ کی جیب کی طرف رہے تو تعلق بہمی بن گیا نا میرا تعلق آپ کی جیب سے ہو آپ کا تعلق یعنی میرا تعلق نکالنے کے لیے ہو آپ کا تعلق ڈالنے بھرنے کے لیے ہو تو یہ ہم ایک دوسرے کے مرید ہیں اللہ کا کوئی بھی مرید نہیں ہے نہ میں اللہ کا ناپ ایک دوسرے کے مرید ہیں کیا اللہ کا مرید تو وہ ہے جس نے دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف خالص کر لیا اس کو مرید کہتے ہیں مرید کی لفظ جو ہے اس کی استعلاقہ استعمال ہی جائز اس پر ہے سو جب مرید ہوا اللہ کا ارادہ کرنے والا تو مرشد کون ہوا اسے اللہ کا رستہ دکھانے والا تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک صحبت میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام گئے ایک مرد سالے کی صحبت میں اگر آپ کسی خاص شخص کے بارے میں یہ خیال نہ رکھیں کہ کوئی مرد سالے ہے سب آپس میں رفقہ ہیں ایک جیسے ہیں بھائی ہیں تب بھی صحبت سالحہ بن سکتی ہے تب بھی رہلت رہلت سالحہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کریں گے کہ میرا وہ بھائی ہے اس سے میری محبت ہے لِللہ اور فِي اللہ ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے اس رشتے کا نام ہے الہب و فِي اللہ کیا نام ہے الہب و فِي اللہ جب یہ رشتہ آپ قائم کر لیں تو جب ایک دوسرے کو ملنے جائیں تو اسی رشتے کی نیت کو تازہ کر لیں آپ کا ایک ایک قدم عبادت بن جائے گا اور پھر میں نے بتایا جب محبت کا رشتہ اللہ کے لیے استوار ہو گیا تو پھر غیبت نہ رہی پھر جس سے محبت ہو اس سے غصہ بھی آتا ہے اس پر ہم اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ برطن بھی توڑتے ہیں وہ شور شرابہ بھی کرتے ہیں ہنگامہ بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو کرتے ہیں غصہ جو جو بڑے ہوتے ہیں غصہ آتا ہے اس لیے کہ محبت کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے ہائے 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 جہاں محبت بڑی شدید ہوگی وہاں کسی بات پر ہی غصہ نہیں آتا ہے جہاں غصہ آئے گا یہ میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ اس کو جد کر لیں وہاں محبت اس قدر شدید نہیں ہوگی آپ کے دو سال تین سال کے بچے چار سال کے بچے ہوتے ہیں شدید محبت ہوتی ہے نا بچے پوتے پوتیاں نواسے شدید محبت ہوتی ہے نا جی ان سے وہ خدا جانے کیا کیا کر دیتے ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا آپ کے بیٹے بیٹیاں جوان ہوتے ہیں وہی کام وہ کر دیں تو غصہ آتا ہے ایک تو ان کو درگزر ہے کہ سمجھ نہیں ہے چھوٹی عمر ہے دوسرا محبت کی شدت میں جو اس عیج کے ساتھ محبت کی شدت اشاد کا نکتہ سمجھا رہا ہوں وہ اشاد سے شدید ہو جاتی ہے جو عمر بڑھتی ہے اور پھر آخر پہ جا کے شدید سے محبت رہ جاتی ہے تو جب اشاد حبن ہوتی ہے اشاد حبن تو غصہ بھی نہیں آتا کیا وہ جو کر دے ملال نہیں آتا ٹھیک ہے تو جب بیٹا بیٹی نواسہ نواسی پوتا پوتی اس سے جب محبت شدید ہوتی ہے تو جو کرے غصہ نہیں آتا تو وہ رب جس سے اشد حبن للا ہے وہ آپ کے ساتھ جو کر دے تو دل میں کیوں ملال آتا ہے اگر محبت شدید تر ہو اللہ سے تو وہ جو فیصلہ کر دے ہمارے لیے بیمار کر دے صحت مند کر دے توانہ کر دے بستر پہ پھر ڈال دے کنگال کر دے فراہ کر دے روزگار میں ماغ مصد دے دے عزت دے دے بے عزتی دے دے شورت دے دے گمنامی دے دے کھانے کو زیادہ دے دے فاقہ دے دے جو فیصلہ چاہے کر دے جب محبت اشد ہو گئی تو غصہ کیسا ملال کیسا رنج کیسا دکھ کیسا شکوہ کیسا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے شکوہ جہاں آئے گا سمجھیں اس قدر محبت کی کمی ہے اس لئے اس نے لفظ استعمال کیا اشد حبا للہ کہ خالی محبت ہو تو شکوہ نہیں ہوتا شکایت نہیں ہوتی اور یہ جو ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں اور محبوبوں سے شکوے بھی کرتے ہیں محبوب دوستوں سے میاں بیوی بھی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ساتھ شکوے بھی کرتے ہیں یہ لنگڑی لولی محبت ہوتی کامل محبت نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ ناقص ہیں ہماری محبتیں بھی ناقص ہیں اور ناقص سے محبت کامل ہوئی نہیں سکتی ناقص سے محبت کامل کیوں ہو جب محبوب خود ناقص ہے تو اس سے جواب کا رشتہ ہے محبت ہے وہ کامل کیسے ہوگا محبت کامل اسی سے ہوگی جو خود کامل ہوگا محبت کامل اسی سے ہوگی جو خود کامل ہوگا اور محبت اکمل اسی سے ہوگی جو خود اکمل ہوگا اشت اسی سے ہوگی جو خود اکبر ہوگا تو جتنا ہر عیب سے پاک ہوگا اس سے محبت شدید تربی ہوگی اس میں ناکسی کوئی نہیں جب وہ لیول آ جاتا ہے تو پھر نہ شکوہ رہتا ہے نہ شکایت رہتی ہے نہ رنج و ملال رہتا ہے وہ جس حال میں رکھے خوش رہتے ہیں اب ہر وقت اس کی محبت جس دل میں ہوتی ہے اس اللہ رب العزت نے دین کے اندر ایک نظام بنایا ہے اس نے اپنی محبت کے مظاہر بنائے ہیں اپنی محبت کے سب سے بڑا مظہر اس کی محبت کا حضور علیہ السلام کی ذات گرامی طریقہ یہ ہے بیٹے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں انسان کی محبت ہے نا اللہ کی محبت اور شان ہے اس کی بندے کی محبت چونکہ بندہ ہے تو اس کی محبت کرنا اس کی اور شان ہے بندہ جب محبت کرتا ہے تو اس کے کوئی تقاضے ہیں وہ کبھی کبھار محبوب کو دیکھنا بھی چاہتا ہے محبت چاہتی ہے نا محبوب کو دیکھنا نہیں چاہتی ملقات بھی کرنا چاہتی محبت پیکر محسوس کو چاہتی ہے کوئی ویزبل پیکر بھی ہو بندے کی محبت جو ہی ہے انسان کی محبت جو ہی ہے تو اللہ رب العزت انسان کی کمزوریوں کو اور انسان کی طلبات اور رغبات کو جانتا ہے اس کی محبت کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے سو اس نے اپنی محبت کے ویزبل پیکران محسوس کی شکل میں مظاہر بنا دیئے کہ ان سے محبت کرے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی اس نے پیکران محسوس بنا دیئے صرف ایک چیز کو اس نے الگ رکھ دیا ہے وہ عبادت ایک چیز کو الگ رکھ دیا ہے وہ عبادت ہے باقی چیزوں میں اس نے پیکران محسوس بنا دیئے اور حضور علیہ السلام کی ذات یا اقدس سب سے بڑا پیکر اتم ہے اللہ کی محبت کی مظہریت کا اس لئے اس نے اس محبت کو منہما میں شامل کیا ہے ہم دو کی محبت کے برابر کسی سے نہ کرنا حدیث متفقہ لے کیا فرمایا ہم دو کی محبت کوئی اور بات کسی کے لئے ایسا کرتا ہے بولیے ہم دو کی محبت جیسی کسی اور سے محبت جب یہ لفظ بولا جاتا ہے ہم دو کی محبت جیسی نہ ہو تو یہ لفظ ہم دو یہ کہنا اس خود لفظ کا ایک معنی ہے کہ وہ محبت میں بالکل برابری قرار دے رہا ہے محبت میں برابری ہے اور یہ ایسی برابری ہے کہ یہ برابری شرک والی نہیں ہے یہ شراکت ہے یہ شرک نہیں ہے یہ شراکت ہے جیسے اطاعت میں شرک نہیں بلکہ شراکت ہے رضا میں شرک نہیں شراکت ہے معصیت میں شرک نہیں شراکت ہے عدب میں شرک نہیں حرمت میں شرک نہیں شراکت ہے تو اللہ نے محبوب کو اپنے ان حکام میں شراکت عطا کیے شرک ہر جگہ بمنوع ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا پیکر اعتام حضور الاسلام کی ذات اقدس کو بنایا تو صحابہ اکرام حضور کو دیکھتے اور آقا الاسلام سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے یہ ان کی محبت اللہ سے محبت ہوتی تو سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے نا اب ان کی محبتوں کا ایک اپنا رنگ تھا اب آپ سوچیں گے کہ صحابہ اکرام تو خوش نصیب تھے اس دور میں ہو گئے ان کو تو دیکھنے کا موقع ملے آنکھوں سے تو ساری امت جو ہم ہیں اور قیامت تک ہم تو دیکھ نہیں سکے اس کی صورت کیا ہوگی تو اللہ نے اس کا بھی راستہ کھول دیا اس کا بھی راستہ اگر کوئی آقا الاسلام ہی کو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے روی آئے صالحہ کا دروازہ کھول دی روی آئے صالحہ اور رضول اسلام نے فرمایا بخاری مسلم کی متفقہ لی حدیث فرمایا کہ خواب نیک خواب نبوت ہی کا چھالیس محصہ ہے کیا؟ نیک خواب نبوت ہی کا چھالیس محصہ ہے نبوت کا حصہ قرار دے دیا تاکہ حضور علیہ السلام کی اگر زیارت ہو تو این حضوری کی زیارت سمجھی جائے نبوت کا حصہ بنا دیا بائی دیوے بات آگئی میں زمین کلیر کر دوں چھالیس محصہ کیوں فرمایا اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور بے صد کی ابتداء ہی نیک خوابوں سے ہوئی تھی غارِ ہرا کی وحی اترنے سے پہلے تسلسل سے کسرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو رویہ سالحہ شروع ہو گئے تھے نیک خواب کسرت سے آنے لگے تھے اور نیک خواب کسرت سے آتے رہے آتے رہے آتے رہے اسی حال میں پھر اگلی بات سنیے جب خواب نیک آنے لگے تو آقا علیہ السلام کی طبیعت شہروں سے اچاٹھونے لگی سارے اثر پھر اکٹھے ہوتے ہیں وہ نیک خواب کیوں آنے لگے کہ دھیان پہلے ہی تھا روحِ پاک کا مگر بہت زیادہ کھنچنے لگا ادھر محبت کھنچنے لگی محبت تو جب محبت کھنچتی ہے تو جب بندہ کھنچتا ہے تو کہیں سے تو کٹتا ہے آپ کھنچنے کی تعریف کریں ہاتھ کریں ہی تھا پیچھے کھڑے ہوں کھنچا ہے نا اس کو کھنچنا کہتے ہیں ہوا کیا کھنچنے کا مطلب آپ کو میں نے دکھایا کھنچنا کیا ہے جب کہیں بندہ کھنچتا ہے کوئی کھنچتا ہے تو کہیں سے تو کٹتا ہے کہیں سے تو کٹتا ہے نا جس جگہ پر تھا وہاں سے کٹتا ہے اور کسی اگلی جگہ کی طرف جڑتا ہے اور وہ کھچتا نہیں اس وقت تک جب تک کسی جگہ سے دور نہ ہو اور کسی جگہ کے قریب نہ ہو تو ہم اگر وہیں کھڑے ہوئے ہیں وہیں کہ وہیں جاتے اس کا مطلب ہے ہم کھچے ہی نہیں گئے ہمیں کسی نے کھنچا ہی نہیں تو اب ایسے بن جائے نا کہ کوئی کھنچ لے کوئی کھنچ لے تو وہ طبیعت میں خود بخود تبدیلی آتی ہے تو دنیا سے جو کھچاؤ ہوا محبت کا تو طبیعت دنیا سے بے رغبت ہونے لگی اور غاروں میں جانا غار ہرہ میں جانا عزیز ہو گیا خلوت سے محبت ہونے لگی خلوت سے یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے تو خلوت سے محبت ہو گئی خوابوں کے نتیجے میں تو بے ست ہوئی جب اعلان نبوت ہو گیا تو آقا علیہ السلام اگلی بات جب اعلان نبوت ہو گیا تو اس اعلان نبوت سے لے کے ویسال تک جو پورا زمانہ بے ست کا رہا کتنے سال رہا تئیس برس موٹا عدد کتنے سال تئیس برس کو آقا علیہ السلام نے دو سے زرب دے دی تو کیا بن جاتا ہے چھالیس فرمایا میری نبوت کا عصہ تئیس برس رہا کیا تو تئیس برس مجھ پر وی آتی رہی مجھ پر تئیس برس وی آتی رہی اب رہ گیا خواب نیک خواب اس خواب نیک خواب کا میری وی کے ساتھ وی یہ الہی نبوت کے ساتھ رشتہ کیا ہے اس تئیس کو دو سے زرب دے دو یعنی نصف کر دو تو یہ چھالیس میں حصہ حقیقت میں نصف ہے چھالیس میں حصہ فیوزات میں نصف ہے تئیس برس کی بے ست کے زمانے کو نصف کیا ہے یہ جب ڈبل کیا تو کوانٹم ہاف ہو گیا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ راستہ کھول دیا تو فرمایا کہ اب امت میں قیامت تک جو لوگ طالب ہوں گے اب فرق صرف یہ تھا کہ جب ظاہری حیات تھی تو طالب بھی دیکھتے تھے غیر طالب بھی دیکھتے تھے سالک بھی دیکھتے تھے غیر سالک بھی دیکھتے تھے ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بھی دیکھتے تھے سلمان و بلال بھی دیکھتے تھے اور ابو جال ابو لہب جیسے کفار بھی دیکھتے تھے طلب والے بھی دیکھتے اور طلب نہ رکھنے والے بھی دیکھتے فرق یہ تھا اب آقا علیہ السلام کو اب بھی دیکھا جاتا ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور حق ہے دیکھنا جو اس کا انکار کرے یہ کفر ہے یہ محض گناہ ہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ سہیہ ہے یعنی رعیہ سالحہ اور خواب کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار ہے قرآن کی نص کا انکار ہے اب حضور علیہ السلام اب بھی دکھائی دیتے ہیں مگر فرق صرف یہ ہو گیا وہ جو غیر طالب بغیر طلب کے دیکھنے والے تھے وہ بین ہو گئے اب جو سچے طالب ہیں وہ دیکھتے ہیں اور سچے طالب کون ہیں جو سالک ہیں جو رہلت پر ہیں جو سفر طے کر رہے ہیں اور سفر طے کرنے کا مطلب جو قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں ہم بہت بہت سے لوگ ملتے ہیں روتے ہیں کہ مجھے اتنی مدت گزر گئی زاروں کتار ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی زیارت کی آرزو کرتے ہوئے تو آپ دعا فرما دیں وظیفہ بتا دیں حضور کی زیارت ہو جائے ان کی خواہش پر وظیفہ بتا دیتا ہوں مگر سب وظیفوں کا اصل وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں سب وظیفوں کا اصل وظیفہ بتا رہا ہوں ہر شخص یہ کہنے والا روتا ہے اور کہتا ہے کہ بیس سال ہو گئے دس سال ہو گئے آرزو کرتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی تو کبھی سوچا کہ بیس سال آرزو ہی کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا آرزو ہی کرتے رہے کیا حضور کی طرف کتنا بڑے وہ صرف آرزو کرنے سے نہیں ہوتی آقا علیہ السلام کی طرف بڑھنے والوں کو ہوتی ہے کتنا بڑے اگر بیس سال تسلسل سے حضور علیہ السلام کی طرف بڑھتے رہے ہوتے سفر جاری رکھتے سالک ہوتے اور طریق پہ چلتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے جیسے دریاں بڑھ رہا تھا نہر بڑھ رہی تھی اور آپ چلتے رہتے تو آپ تو اتنے قریب ہو چکے ہوتے کہ شاید پردہ ہی اٹھا دیا جاتا بہت قریب ہو چکے ہوتے آپ سمجھے ہیں نا بات تو راستہ کھلا ہے زیارت کا حضور کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں مومن مگر وہ بطری کے روحہ آئے سالحہ مبشرات آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی کیا مگر مبشرات رہ گئے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا الرویہ السالحہ جو مرد مومن دیکھتا ہے نیک خواب مبشرات راستہ کھولا پھر آقا علیہ السلام کے علاوہ اس امت میں مظاہر بنا لیے اہل بیت ادھار کو صحابہ اکرام کو اولیاء اکرام کو صالحین کو جو اولیاء اور صالحین ہیں پھر ان کو مظاہر بنایا ان کو مظاہر بنایا ان سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے متفقل ہے بخاری مسلم میں سیاستہ کی کتابیں پڑھیں آقا علیہ السلام کی معروف دعاوں میں سے دعا ہے میں سند بتا رہا ہوں سند ہے حدیث پاک ہے صحیح مسلم میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے تو فرماتا ہے جبرائیل حدیث پاک ان اللہ ازا حب عبدن دعا جبرائیل جبرائیل کو آواز دے کے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں مجھے فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے تو فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے تو اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر ان اللہ یحب فلاناں فرماتے ہیں اللہ تعالی تو بھی محبت کر فحبب ہو تو فیحب ہو جبرائیل پھر سب سے پہلی محبت اللہ کی حکم پر جبرائیل کرتے ہیں یہ متفقل ہے حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی متفقل ہے پھر حکم دیتا ہے اللہ تعالی آسمانوں میں جا اور تمام ملائکہ کو ندا کر دے فینادی جبریل فی اہل السما ان اللہ یحب فلاناں فاہبوہ آسمانوں میں اللہ پاک کی حکم کی ندا ہوتی ہے کہ اللہ فلان بندے سے محبت کر دے اے فرشتوں تم بھی محبت کرو تو فرشتے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے تو بندے سے محبت کی ابتداء آسمانوں پر ہوتی ہے فیحبہ آہل السما ثم یودع لہو القبول فی الارض اس کے بعد اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں زمین پر اتاری جاتی ہے پھر زمین پر اتاری جاتی ہے محبت تو پھر بندے اللہ کے اس اللہ کے بندے سے جس سے اللہ نے محبت کی زمین پر بسنے والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی عمر سے کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اللہ یہ بات تیہ ہو گئی نا کہ اللہ محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے اللہ کچھ لوگوں سے اور قرآن مجید بھی اس پر گواہ ہے فرمایا اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے اور دین پر محنت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا تم میرے دین کی راہ سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا پھر ایک ایسی قوم کو لائے گا ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو لائے گا کہ اللہ خود ان سے محبت کرتا ہوگا وَيُحِبُّونَهُ اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اب یہاں ایک نکتہ یاد رکھ لیں اور جو بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ چیز ہے یعنی سیدنا دعود علیہ السلام نے یہی فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا عدیث میں اور کل اولیاء اور صالحین اور عائمہ امت نے یہی فرمایا اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ یہ سوال پیدا ہوا کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے محبت کس کی ہوتی ہے ابتدا کس کی محبت سے ہوتی ہے تو یہ چیز متفق علیہ ہے کہ ابتدا اللہ کی محبت کرنے سے ہوتی ہے پہلے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی دل کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ کا محبت کرنا اس بندے کے لئے اس کی توفیق بن جاتا ہے تو توفیق اللہ کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی پھر وہ اللہ کی توفیق سے اللہ سے محبت کرتا ہے تو پہلے اللہ محبت کرتا ہے بندے سے پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بعض مقرب بندوں کو اور جن سے وہ محبت کرتا ہے انہیں ان کا دوست کہا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے اب حقیٰ علیہ السلام ہمیشہ دعا فرماتے اور امت کو تلقین کرتے اب جو سنت بتا رہا ہوں دعا میں اللہ رب و عزت کی بارگاہ میں عرض کرتے اور امت کو سکھاتے اللہم اینی اسعالوک حبک وحب من یحبک یہ عقیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور اس پر کسی کو انکار اور اعتراض اور اختلاف نہیں ہے اللہم اینی اسعالوک حبک وحب من یحبک پھر آگے آگے وحب عمل من یقرب من یحبک آگے پھر اور محبتوں کی دعا ہے اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانتا ہوں کیا وحب من یحبک اور ہر اس بندے کی محبت مانتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے اب یہ بات سمجھ گئے تو لہٰذا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے وحب من یحبک اب ہی اللہ پاک نے اپنے دوسرے مظاہر بنا دیئے کہ یہ لوگ ہیں میرے تقوی والے میری اطاعت والے میری عبادت والے میرے اخلاص والے میرے تعلق والے جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں سو میرے محبی ہیں میرے محبوب بھی ہیں سو وہ میرے محبت کے مظاہر ہیں سو جو محبت چاہتی ہے پیکرانِ محسوس کو دیکھنا سو یہ میرے جو دوست اور اولیاء پیکرانِ محسوس ہیں ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو گے تو وہ میری محبت ہو جائے گی کیا تو اللہ نے اپنی محبت کے مظاہر رکھ دیئے ہیں میرے دین سے محبت کرو گے میری محبت ہوگی میرے محبوبوں سے محبت کروگے میری محبت ہوگی میری عبادت سے محبت کروگے میری محبت ہوگی میری کتاب میرے قرآن اور میری وحی سے محبت کروگے میری محبت ہوگی میرے محبوب کی سنت و سیرت اور اتباع سے محبت کروگے میری محبت ہوگی ہر عمل سالح اور کار خیر سے محبت کروگے وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّك اور ہر اس عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتا ہے ہر اس عمل کی بھی محبت عطا کر جو تیرے تیری محبت کے اور تیری ذات کے قریب کرتا ہے تو کتنی محبتیں اللہ رب العزت نے آسان کر دی اب آپ صدق اور خیرات کرتے ہیں یہ اللہ سے محبت ہو رہی ہے آپ نماز پڑھیں سجدہ کریں تراوت کریں اللہ سے محبت ہو رہی ہے یہ اس سے محبت کر رہے ہیں آپ بشرتے کے محبوب کا کلام سمجھ کے پڑھیں ایسا نہیں کہ نگاہ قرآن مجید کے اوراک پر ہو اور دھیان کہیں اور نگاہ قرآن پر اور دھیان کسی اور جگہ دھیان دکان پر ہو ایسا نہ ہو پھر قرآن کو پڑھے تو محبوب کے خط سمجھ کے پڑھیں محبوب کی ایمیل سمجھ کے پڑھیں محبوب دوستوں کی ایمیل آتی ہے نا بار بار پڑھتے ہیں نا جی مجھے کل کسی نے بتایا اپنی امی اور اپنے ابو کے واقعہ سنا رہے تھے وہ پرانے زمانے میں جب خط لکھتے تھے جب کمیوٹر نہیں تھا ایمیل سسٹم نہیں تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو بیوی تھی وہ پاکستان میں رہتی تھی شوہر ادھر آگئے امیگریشن ابھی نہیں ہوئی تھی لنڈن آئے تو خط لکھتے تھے ایک دوسرے کو اب اس بات کو چالیس سال پہن پہنتیس سال گزر گئے وہ زمانے کے لکھے ہوئے خط بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ پرانی محبت کی یادگار ہے جس زمانے خط ہوتے تھے بیٹے خط لکھتے تھے دور پڑھنے والے ماں باپ کو تو ماں باپ بار بار کہتے تھے محلے میں خود پڑھنا نہیں آتا تھا تو کسی کے پاتھ جاتے تھے بار بار کہتے تھے پتر ذرہ پڑھتے تھے بار بار اس کے لکھے ہوئے خط سنتے تھے وہ کیا چیز بار بار پڑھاتی وہ محبت ہے تو اولاد کے محبوبوں کے اچھے محبوب رشتوں کے خط بار بار پڑھتے ہیں اور ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں اور حض لے کے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں تو ارے اللہ سے بھی کوئی بڑا محبوب ہے اور اس قرآن سے بھی عظیم کوئی محبوب کا خط ہے یہ اس کے بیجئے ہوئے خط ہیں اور اس نے بیجئے کس کو ہیں اپنے محبوب کو آقا علیہ السلام کو بیجئے ہیں یہ اس کے خط ہیں اور ان خطوں کا پوسٹ مین جبریل امین علیہ السلام ہے اور خط آکے ڈال جائے پوسٹ باکس ہوتا ہے میل باکس ہوتا ہے تو جبریل امین نے اللہ کے یہ خط آکے میل باکس میں ڈالے ہیں اور وہ میل باکس کا غونس ہے آقا علیہ السلام کا قلب اتھر حضور کا قلب اتھر میل باکس ہے اس میں خط ڈالے ہیں وہی یہ الہی اتری ہے اس سے آقا علیہ السلام نے نکالا ہے ان خطوں کو اور اپنی زبان پیاری محبوب زبان سے ہمیں سنایا ہے اس لیے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا آیتیں ہماری ہیں کلام بیجا ہوا ہمارا ہے پڑھ کر محبوب سناتا ہے تو دو محبوبوں کی یاد گا رہے ہیں اس میں اللہ کے خط اس کا کلام اور محبوب کی زبان حضور نے اپنے لبوں سے پڑھ کے سنایا ارے اس سے زیادہ خالص چیز محبوب کی کوئی اور مل سکتی اور ایک حرف کا فرق نہیں آیا اس خط میں کوئی دھبا مٹ گیا ہو وہی ہے جو جبرائیل لے کے آئے تھے وہی ہے جو آقا نے ابو بکر عمر عثمان علی کو سنایا تھا آج وہی ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی فرق نہیں کہ کہیں کہ بدل ہو گئے ہیں نہیں تو جب پڑھیں تو اگر اس یاد کو اس تانے بانے میں ڈال لیں اور پھر اس طرح پڑھ کے پڑھیں سمجھ آئے یا نہ آئے اب تو ترجمہ آپ کے پاس ہے اور تراجم بھی ہیں تو ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں اور چلو کسی کو ترجمہ نبی آئے تو وہ محبوب کے کلمات پڑھ کے یاد کر پڑھے تو دل لگائیں تو یہ اللہ سے محبت ہو رہی ہے یہ اللہ سے مال خرج کریں غرباء یتاما کو مساکین کو مشن کو دین کو مال جب دیتے ہیں یہ محبت کر رہے ہیں صرف ایک نیت کرنی ہے کہ اس کی محبت میں کر رہا ہوں بھئی کیا کر رہے ہیں اس کی محبت میں کر رہا ہوں گر اس نے خود سکھائے ہیں ماری تعالی نے فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ دے رہے ہیں ماباپ کو خرج کر رہے ہیں ماباپ پر ان سے بھی پہلے بیوی بچوں پر خرج کن پر کر رہے ہیں پہلا حق کس کا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خرج کرنے میں پہلا حق کس کا ہے فرمایا تمہارے بیوی بچوں کا یہ بھی ہمارے پاکستانیوں میں جو دین کا تصور ہے وہ سارے ہی گڑمڈ ہوتا ہے بیوی بچوں کو ہم بہت پیچھے لے جاتے ہیں پہلا حق بیوی بچوں کا ہے اور سب سے بڑا عظیم صدقہ وہ بیوی بچوں پر خرج ہے حد تک عید کے دن جو آپ خرج ان کو دیں گے پاکٹ منی وہ بھی عبادت ہے کیونکہ وہ اقارب میں سب سے پہلے ہیں پھر اس طرح ماں باپ ہیں پھر آپ کی اسی طرح بین بھائی ہیں پھر خونی رشتے ہیں پھر پڑوسی ہیں پھر اللہ کا دین بھی ہے تو یہ سارے جہاں خرج کریں اللہ پاک نے فرمایا پھر خرج تو آپ نے اپنے رشتوں پر کرنا ہے بیوی کو دینا ہے بچوں کو دینا ہے اپنے والدین کو دینا ہے بھائی بینوں کو دینا ہے پڑوسیوں کو خرج تو لوگوں کو دینا ہے تو مجھ سے محبت کیسے ہو رہی ہے پیسے بیوی کو دے رہے ہو محبت اللہ سے ہو رہی ہے یہ اتنا سستا سودا اللہ نے کر دیا پھر بھی ہم خریدار نہ بنے اس نے کیا کہا ایک لفظ لگا دیا وَآتَ الْمَالَ اپنا مال دے خرج کرے ذوِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ سب لسٹ بنا دی ان کو دے ان کو دے ان کو دے مال خرج کرے اور درمیان میں ایک رشتہ جوڑ دیا کس نیت سے کرے آتَ الْمَالَ اللہ کی محبت پر دے نیت کیا کرے بیوی بچوں کو بھی دے رہا ہو تو اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خرج اچھا کھلا دو تو میں خوش ہوتا ہوں بس عبادت بن گئی عبادت بن گئی تو کتنے راستے نماز پڑے اس کی محبت کے تصور میں تو یہ مظاہریں بتا رہا ہوں انسانوں کی شکل میں افراد کی شکل میں عمال کی شکل میں تو اس طرح جب آپ رشتہ استوار کر لیں گے اسی طرح یہ روفا کا ہے اب آخری مظہر بتا رہا ہوں رشتے آ گئے سلہ رحمی خونی رشتہ داروں سے محبت کریں ان کی خدمت کریں ان کی مدد کریں یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے آپ کہیں گے سلہ رحمی کہتے ہیں یہ اللہ کی محبت کیسے ہے اللہ پاک نے فرمایا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلہ رحمی جو رحم ہے اس کو میں نے اپنے رحمان اور رحمت میں سے نکالا ہے رحمی رحم سلہ اس سلہ رحمی جوڑنا خونی رشتوں کو یہ جو رحم ہے جس کو جوڑنا ہے خونی رشتے کو اس لفظ کو میں نے اپنی رحمت اور رحمان کے نام سے نکالا ہے اور میرے عرش کے ساتھ معلق ہے تو جو خونی رشتوں کے ساتھ بلائی کرے ہم کتنے لوگ ہیں آپس میں بہنیں ہیں بہنوں کی بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی تو سارے جہان میں نیکی کرتے پھریں وہ اٹھا کے پھینک دی جائے گی جو پہلی جگہ تھی وہاں نہیں کی تو دور کی نیکی کیا قبول ہوگی بھائی غریب ہے اس کی مدد نہیں ہے اگر عیزہ قارب غریب ہے ان کی مدد نہیں ہے تو باہر آپ جا کے چوتھے محلے میں ہزار دیگیں پکا دیں یہ گیاروی شریف کی دیگ ہے یہ ملاد شریف کی دیگ ہے یہ سب عمال سالحہ ہیں خیرات ہیں صدقات ہیں حسنات ہیں ان کی برکات ہیں مگر یہ تو برچڑ کے کر رہے ہوں اور غریب قریب خونی رشتہ دار آپ کے بہنیں سگی بہنیں آپ کو اللہ نے فروانی دی ہے اس لیے دے کے پکاتے ہیں نا خرج کرتے ہیں ادھر یتیم خانے میں دے رہے ہیں مساجد میں خرج کر رہے ہیں برچڑ کر اور سگی بہنیں سگے بھائییں والدینیں خونی رشتیں عیزہ قارب ہے ان کو خرچے کی ضرورت ہے جائز ضروریات اور وہ موتاج ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ پاک فرمائے گا پھر میں تمہارے باقی خیرات کی پرواہ نہیں کرتا ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ہر چیز کا ایک سلیکہ ہے اب اس کے لیے میں نے بتایا اب آپ رفاقہ ہیں آپ ایک رشتے میں مرسل اکوے منحاج القرآن کی رفیق بن گئے اب منحاج القرآن کیا ہے کوئی نیا دین ہے کوئی نیا مذہب ہے استغفر اللہ العظیم بولیے کوئی نیا مکتبے فکر ہے نہیں استغفر اللہ العظیم منحاج القرآن قرآن کا راستہ ہے بس اور کچھ نہیں کیا معنی ہے قرآن کا راستہ ہے اور قرآن کا راستہ بتاتا ہے منحاج القرآن اب اس رشتے میں جب آپ ان سے لکھوے تو آپس میں رفاقہ ہو گئے آپ اچھے رفیق بن گئے اب جب رفیق ہو گئے وابستہ ہو گئے یہ رفاقت وابست گئی آپ کی اس کے اندر کوئی سبب رفاقت بھی تو ہوگا کس نے جوڑا اب آپ جتنے بھی نام لیتے چلے جائیں گے بگر اس کے پیچھے پھر کسی آگے جانا پڑے گا اب آپ اگر ultimately کہہ دیں گے میرا نام لے دیں گے آپ نے جوڑا تو چلو تو سوال یہ ہے کہ مجھے اگر آپ کہیں گے تو میرے ساتھ آپ جڑے تو میرے پیچھے کیا ہے میرا مال دیکھ کر جڑے کوئی دنیاوی منفیت مجھ سے پہنچتی ہے آپ کو تو کس وجہ سے جڑے تو پھر پیچھے کوئی اور وجہ چلی گئی نا تو ultimate objective جہاں پر آپ کی نگاہ رکھتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وجہ سے جڑے رسول کی وجہ سے جڑنا بھی اللہ کی وجہ سے جڑنا ہے تو درمیان میں رشتہ الحب و فی اللہ آ گیا کیا رشتہ تو آپ رفقہ فی اللہ ہو گئے احبہ فی اللہ ہو گئے کیا اللہ کے لیے ایک دوسرے سے رفاقت کرنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جب اس رشتے کو زندہ رکھیں سلامت رکھیں تو آپس میں جب مل بیٹھیں ایک دوسرے کے لیے جائیں تو وہ بھی زیارت کرنا ہوگا نیت یہ ہو کہ اللہ کی وجہ سے میرا دوست ہے اور جائیں جب بیمار ہے تو پوچھنے جائیں کسی اور غرصے نہیں اللہ کے لیے جائیں کسی اور غرصے نہیں مل بیٹھیں وہ بھی عبادت اللہ کی محبت ہے ایک دوسرے کو دیکھنے جائیں وہ بھی اللہ کی محبت ہے ایک دوسرے پر خرج کریں وہ بھی اللہ سے محبت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واجبت محبتی وفی روایت حقت محبتی للمتحابی نفیہ والمتجالسی نفیہ والمتظاوری نفیہ والمتبازلی نفیہ کہ جو لوگ میری وجہ سے میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان سے میں نے محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان سب لوگوں سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب لازم کر لیا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اپنے ذمہ لے لیا یعنی اب میرے اوپر ان کی محبت واجب ہو گئی مطلب کیا کہ حق ہو گئی کروں گا کسی شک میں نہ رہے کہ میں ان سے محبت کروں گا یا نہیں کروں گا نہیں definitely کروں گا کیوں جب وہ میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں تو میں ان سے محبت کیوں نہ کروں والمتظاوری نفیہ اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اب اگر لالا بشیر پرویز نسار سے ملنے جائے اس خیال سے کہ اللہ کی محبت کا رشتہ ہمارے درمیان تو لالا بشیر پرویز نسار کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک اس کو اس نیت سے اللہ اس کو اپنی محبت عطا کرے اگر فیض عالم میاں اسلم کو ملنے جا رہے ہیں اعادت کرنے جا رہے ہیں پوچھنے جا رہے ہیں اس رشتے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ سے محبت ہے اللہ کے لئے محبت ہے اور اللہ کی وجہ سے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں بس اور کوئی سبب نہیں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو تو اللہ پاک نے پھنایا وجبت محبتی اب ان دونوں اس جانے والے سے محبت کرنا جو جانے والا جا رہا ہے اس سے محبت کرنا میں نے اپنے ذمہ لے لی اور اگر یہی اس کی محبت کا حال ہے تو اس سے بھی اللہ کی محبت ہوئے اب سوچئے یہ جو دو سو چالیس آدمی ڈینمارک سے آئے کس کی محبت میں آئے اللہ کی محبت میں آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آئے اب میں نے آپ کو باقی مظاہر بتا دیئے نا حُبَّ مَنْ يُحِبَّكُ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ علیہ سبیل تنزل سارے اسی قبیل میں آگئے ہیں اسی تو آپ جب اللہ کے کسی بندے سے محبت کرنے جائیں گے اور اگر کوئی بندہ صالح نہیں ہے آپ ایک جیسے ہی ہیں اس میں بھی نیت کر لی اللہ کی وجہ سے محبت کرنا تب بھی عجر مل گئے آپ کو براہ میں یہ بات بتا رہا ہوں دو الگ درجے ایک ہے اللہ والوں سے محبت کرنا اللہ کے لیے وہ ایک درجہ الگ ہے اس میں صحابہ اکرام نے آکھا علیہ السلام سے پوچھا آکھا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک شخص محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے اور جن سے محبت کرتا ہے اس کے عمل ان جیسے نہیں ہیں اور اپنے عمال میں ان کے ساتھ نہیں مل سکا آکھا علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں کیا حقم ہے کہ عباد اللہ اس نے اللہ کے بعض بندوں سے محبت کی مگر اپنے عمل اس کے ان جیسے نہیں ہیں اور ایک حدیث میں آمال کا ذکر نہیں ایک میں آمال کا ذکر ہے ایک روایت میں حدیث میں فرمایا کہ وہ ان سے ملا نہیں ان سے ملا نہیں اللہ کے بندوں سے محبت کی مگر ان سے ملاقات نہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں یہ زمانہ صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان میں تو پھر آکھا علیہ السلام نے فرمایا جس سے اس کی محبت ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا آکھا علیہ السلام نے فرمایا لوکان عبدین تحابا فی اللہ ازا و جلہ واحد ان فی المشرق کے و آخر ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا آپس میں مل بھی نہیں سکے کبھی مگر محبت رہی اللہ کے لئے آکھا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے اس اللہ والے کے ساتھ کھڑا کر دے گا اس کے ساتھ تیرا حساب کتاب لیں گے وہ سوچے گا اس کے ساتھ مجھے جمع کیوں کر دیا دونوں کو جمع کیوں کر دیا ہم تو اکٹھے ہونے کے قابل نہ تھے اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ شخص ہے کہ تُو اس کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرتا تھا میری وجہ سے محبت کرتا تھا ایک تو وہ لوگ ہو گئے اللہ والوں سے اولیاء سے محبت کی خواہ ایک زمانہ پایا آپ ان سے ملتے رہے ان کی صحبت میں رہے خواہ دور رہے محبت برقرار رہی تو وہ محبت بے نتیجہ نہیں جائے گی اب دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپس میں سب رفاقہ ہیں احباب ہیں مسلمان ہیں آقا علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں بہنے ہیں عیزہ عقارب ہیں رشتہ درمیان میں الحقب فی اللہ کا قائم کر لیں تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایک سی دوسرے کو ملنے جا رہا ہے راستے میں فرشتہ اللہ پاک بیج کے بٹھا دیتا ہے ایک فرشتہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے انی اریدو انعذور اخلی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فی تلق القریہ وہ پوچھتا ہے کہ کوئی کرز لینا دینا ہے وہ کہتا ہے نہیں کوئی کاروبار ہے اس کے ساتھ کہتا ہے نہیں کوئی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ کہتا نہیں تو پھر کس لیے ملنے جا رہے اس کو دیکھنے اس نے کہا صرف اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں انی احبہو فی اللہ میں صرف اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ نے فرمایا کہ اسے پیغام دے دے کہ انی احبہو کا کما تحبہو فی اللہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جس طرح تو میری وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اپنی محبت کا پیغام دے دیتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں تو دو لوگ ہیں اگر اس ارادے سے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور غیبت نکال دیں صرف مشکل اتنی بنے گی تھوڑی آپ کو تھوڑی سی مشکل یہ بنے گی کہ وہ جو چسکا ہے نا زبان کا غیبت کرنا دوسرے کے عیب اچھالنا دوسرے کا مزاگ کرنا چھٹا کرنا اس کی چغلی کرنا اس کی برائیاں بیان کرنا اس کا چسکا مزائی اور ہے جو مزا اس میں ہے وہ تو ایک مثالے والے سالن میں بھی نہیں جیسے ایک مثالہ ہوتا ہے پاکستان کا مثالے والا اور ایک بالکل فیکہ جس میں نہ کوئی مثالہ نہ میرچ نہ نمک تو دو سالنوں میں فرق ہے نا پاکستانیوں کے لئے بڑی مشکل ہے میرچ نمک اور مثالے کے بغیر سالن کانا اور ایک خوب مثالے دار چٹ پٹا فرق ہے نا وہ کہیں گے کہ آپ نے تو سارا سوادی ختم کر دیا وہ مل بیٹھتے تھے تو گپ لگتی تھی تو ہم کبھی فلان کا موضوع بنا لیا کبھی فلان کی غیبت کبھی فلان کی چغلی کبھی فلان پر مزا کبھی فلان کی شکایت کبھی فلان کے خلاف ساتھ تو سارا دا سوادی اسے مزا ہی اسے چیئے آپ نے تو سارا سالہ نہیں کر کر آپ مزا کر دیا اب نہ کسی کی چغلی کر سکتے ہیں بڑی مسئبت آگئی کے نہیں جی نہ کسی کی شکایت کر سکتے ہیں نہ کسی کا عیب بیان کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف تھٹا مزاگ کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف پورا ایک پلان اور سازش بنا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں جب حکم کیا ہے اگر کسی شخص کی بات کرنی ہے تو اس کی کوئی بلائی نظر آتی ہے تو وہ بات کرو اس کے سو دانے ہیں اس کے کردار کے نینانوے دانے اس کی برائیوں کے ہیں ایک دانہ اس میں نیکی کا ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو اس کے نینانوے دانے جو نظر آ رہے ہیں بدی کے وہ نہیں دیکھنے ایک دانہ صرف نیکی کا اگر اس کے بارے میں کوئی زبان کھولنی ہے وہ نیکی بیان کرو وہ نیکی ایک بیان کرو نینانوے باپ چھوڑ دیں اس کی برائی کے نینانوے باپ چھوڑ دیں برائی کے اگر یہ ایک تکلیف آپ اٹھا لیں تو آپ کی رفاقت رفاقت بن جائے اور الحبو فی اللہ کا مظہر زندگی میں آ جائے میں اس پر وعدہ نہیں لیتا مجھے پتہ ہے بڑا مشکل وعدہ ہے ایک وعدہ خلافی اگر اگر گناہ نہ آ جائے وعدہ نہیں لوں گا میں معاملات کو سمجھتا ہوں نصیت کرتا ہوں کہ میں اس سے بڑا خوش ہوں گا آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں بولیے تو میں بڑا خوش ہوں گا اور میری خوش ہی کیا ہے دو ٹکے کی نہیں ہے کوئی چیز اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے کتنی بڑی قیمت کی چیز ہے صرف ایک عمل سے کہ زبان پہ تالہ لگا لیں کسی شخص کی برائی بیان نہیں کرنی بس ختم ایک ہی بات کہیں میں نے کوئی زیادہ لمبا چھوڑا نسخہ ہی بتایا جسٹ ایک ایک ہی پریز بتائی ہے کہ اپنے رفقہ اولا اور پھر سارے مسلمان کسی شخص کی برائی بیان نہیں کرنی آپ مجھ سے سوال کریں گے آپ کا ذہن پوچھے گا جب یہ شخص سو برائی ہیں اس کی نظر آتی پھر جب کہہ رہا ہوں برائی بیان نہیں کرنی تو اس کا مطلب ہے اس میں برائی ہے تو تب ہی کہہ رہا ہوں کہ برائی بیان نہیں کرنی جس میں برائی ہو ہی نہیں اس کی کیا کرنی اور کیا نہ کرنی اس میں تو برائی ہے ہی نہیں اس کی کیا بیان کریں گے بھئی جس شخص میں کوئی برائی اور نقص ہے ہی نہیں اس کی کیا بیان کریں گے برائی اسی کی بیان ہوتی ہے جس میں کچھ برائی نظر آتی ہے تو بس صرف اسی کی بات کر رہا ہوں برائیاں ہیں مگر آپ نے بیان نہیں کرنی حرام سمجھ لینا ہے ختم تو جب برائی بیان کرنا ٹوٹل ہی بند ہو گیا تو بھائی کسی کو ہی لے لیں بڑا سے بڑا گناہگار لیں گے کوئی کسی درجے کی کوئی نیکی کوئی بھلائی تو اس میں بھی ہوگی بڑے سے بڑے چور اور ڈاکو کو بھی لے لیں اس کے اندر بھی کچھ بھلائی کے انصر ہوں گے بڑے بڑے بدکاروں کو لے لیں ان کے بھی اندر کچھ بھلائی کے انصر ہوتے ہیں اپنے محلے میں نہیں چوری کرنی یہ کمانین ہوتے ہیں ان کے ڈاکو کبھی اپنے محلے میں جو پیشاوہ ڈاکو ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں تھگ بغیر پیشے کے بس ایسے وقتی ضرورت پوری کرنے کیلئے چور چکار ایک ہوتے ہیں پیشاوہ ڈاکو پیشاوہ ڈاکو اپنے ایری محلے میں پروس میں ڈاکا نہیں ڈالتا آپ اندازہ کریں ایک ڈاکو اپنے پورے محلے اور پروس میں ڈاکا نہیں ڈالتا ہم مسلمان مسلمان بھائی کی عزت کے خلاف ڈاکا ڈالتے ہیں یہ جو چغلی کرنا یہ ڈاکا ڈالنا ہے اس کی عزت پر نکب لگانا ہے جیب کترے ہوتے ہیں جیب تراش یہ بھلائی بیان کریں اگر اس کی بھی کرنی ہے تو کہیں بھئی اپنے محلے میں نہیں کسی کو ہاتھ لگا بھلائی بیان ہو گئی جیب تراش ان کے بھی ایریاز ہوتے ہیں ایک علاقے کا ایک جیب تراش ہوگا اور دوسرے علاقے کا جیب تراش حدوں کو حد کو کروز کر کے اس دوسرے جیب تراش کے علاقے میں جا کے جیب نہیں کٹے گا میں حضرت بھی پرانی زمانے کا آدمی ہوں پرانے زمانے کے اصول یہ تھے اب تو کچھ بچا ہی نہیں پتہ نہیں اب ممکن ہے سارا کچھ ہی ہو گیا ہو اب تو ممکن ہے حالات بدل گئے ہو لیکن جو پروفیشنل جیب تراش ہیں ان کے ذابطے اب بھی یہی ہوں گے جو پروفیشنل ہیں کہ وہ اگر آدمی وہ کوشش کرتا رہا اس کی جیب کاٹنے کی مگر کسی طریقے سے بچ نکلو اور وہ حد کراس کر جائے وہ واپس مرائے گا جیب تراش اب آپ دیکھیں نا ایک عالم ہے آپ فوزلہ ہیں یہ عالم دین ہے دوسرا عالم دین ہے ایک ہی پروفیشن ہے دونوں کا کیا دین کی خدمت کرنا ایک قاری ہے دوسرا قاری ہے حضور اللہ کا قرآن سنانا ایک ناتخان ہے دوسرا ناتخان ہے ایک ہی پروفیشن ہے کام ہے کیریئر ہے حضور کی ناتیں پڑھنا ایک شیخ ہے دوسرا شیخ ہے لوگوں کو رشد و ہدایت کی بات کرنا دین کی بات کرنا عالم ہے استاد ایک ہی پروفیشن ہے جیب کترہ اپنے پروفیشن کے دوسرے آدمی کا حق نہیں مارتا اس کے حیثے میں دخل اندازی نہیں کرتا اور ہم جب بیٹھتے ہیں عالم عالم کی غیبت کرتا ہے پیر پیر کی غیبت کرتا ہے نادخان نادخان کی کرتا ہے رفیق رفیق کی کرتا ہے فاضل فاضل کی کرتا ہے قاری قاری کی کرتا ہے ہم نے دین کو اتنا بھی اہمیت نہیں دی جتنی جیب تراش لوگ اپنے پروفیشن کو تقدس دیتے ہیں سوچنے کی بات اتنا بھی حیاء نہیں کیا ہم نے اپنے پروفیشن کا ہم رفقہ ہیں ایک مشن سے منسلک ہیں تو کیا وہ رشتہ اس جیب تراش کے اس پروفیشن سے بھی کم تر ہو گیا کہ ایک مشن سے ایک نسبت سے منسلک ہیں اس کا بھی حیاء نہیں کرتے ایک دوسرے کی پوشت پیچھے چغلی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں اس کا حاصل کیا ہوتا ہے جس کو سنا رہے ہیں تاکہ اس کی نگاہ میں اس کی عزت کم ہو جائے اور کیا حاصل ہونا تو سو آج اس کی پابندی کر لیں رشتہ الحب و فی اللہ کا قائم کریں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے محبت جب ہو جائے تو ایک دوسرے کے خلاف کسی معنی میں بھی زبان بند کر لیں معافقت میں کر سکیں کسی کی نیکی نظرائے بیان کر سکیں اتنا حوصلہ ہو تو کر دیں اگر کسی کی نیکی بیان کرنے کے لیے دل حوصلہ نہ پکڑے اتنی ہمت محسوس نہ کریں تو کچھ بھی نہ بیان کریں چپ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا اور سب سے بڑی ہلاکت کا سبب یہ زبان ہے تو یہ رفاقہ اس کیمپ میں اس خیال اس عمر کو ملحوظ رکھی ہے میشہ اگر یہ نہیں تو رفاقت ہی نہیں ہے میں آپ کو اس لیے زور دے رہا ہوں کہ سفر آگے بڑھائیں رہلت کریں کوچ کریں آپ اس منزل سے جہاں مدتوں سے ہم کھڑے ہیں کوچ کریں مسافر چل پڑے آگے دن ختم ہونے کو ہے شام پڑھ رہی ہے وقت آگے جا رہا ہے سفر کریں آگے بڑھیں آگے بڑھیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں دنیا سے سفر کریں آخرت کی طرف بڑھیں اور اپنے نفس سے سفر کریں اور مولا کی طرف بڑھیں یہ دو رہلتیں ہیں یہی دو ہجرتیں ہیں یہ دو رہلتیں ہیں یہی دو تو یہ رہلت ہی جس کے لیے آپ آئے ہیں تو رہلت ہے بنیت صحبت تو میں نے آپ کو مثال دی کہ پہلی رہلت موسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو خضر علیہ السلام سے جا کے انہوں نے کہا عمر الہی سے کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی دیں مجھے بھی سکھائیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نبی تھے رسول تھے خرز علیہ السلام کے بارے میں دو قول ہیں اکثریت کا قول ہے کہ وہ ولی تھے بعضوں کا قول نبی ہونے کا بھی ہے مگر وہ اکثریت کا قول جمہور کا ہے کہ وہ ولی تھے نبی ولی کی طرف جا رہا ہے بڑا چھوٹے کی طرف جا رہا ہے یہ بھی سنت ہے اس لئے صحابہ کرام کا تابعین کا عیمہ حدیث کا اولیاء کا عمل تھا فن حدیث میں کہتے ہیں کہ اس کو اس وقت تک محدث نہیں کہتے تھے جو وہ اپنے سے بڑے سے اور اپنے سے چھوٹے دونوں سے روایت نہ کرے اب یہ ظرف رہ گیا آج کسی کے پاس محدث نہیں کہتے امام بخاری امام مسلم امام ابو دعود امام ترمزی اور ان کے اوپر امام عبد الرمان بن مہدی امام احمد بن حنبل امام صفیان بن اویینہ امام صفیان السوری جتنے آئی ماہ و گزرے ہیں سب کا یہ متفق قول ہے اس کو محدث ہی نہیں کہتے تھے جو یہ ظرف نہ پیدا کر لے کہ وہ اکابر سے بھی لے روایت کرے سما کرے اور اپنے سے چھوٹے سے بھی سما کرے روایت کرے جس سے سما کرے گا وہ اس کا شیخ کہلائے گا جس کا اتنا ظرف نہ ہو جائے کوئی اپنے سے چھوٹے جو مرتبے میں عمر میں چھوٹا ہے اس کو بھی شیخ بنا لے اس میں نکتہ یہ ہے یہ نفس کو مارنا ہے یعنی اسے محدث کا ٹائٹل نہیں دیا یعنی حضور علیہ السلام کی حدیث کی شان نے اپنی نسبت اس شخص کے لیے گبارہ نہیں کی جس کا ظرف اتنا عالی نہیں ہے کہ وہ بڑے اور چھوٹے سب سے نہ لے سکے اس کا مطلب ہے وہ نفس میں مبتلا ہے گرفتار ہے عیمہ حدیث نے کتب لکھی ہیں فن حدیث اصول حدیث میں روایت ال اکابر ان ال اصاخر تابعین اور تبا تابعین میں بڑوں کی چھوٹے سے روایت کرنا امام ابن جرس کلانی نے اور کئی اور امام نے بڑے صحابہ نے چھوٹے صحابہ سے روایت کیا بے شمار صحابہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھنے آتے روایت کرتے تھے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس جب آق علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی عمر نو سال کے قریب تھی چھوٹی عمر کے کئی شہابہ تھے تو بڑے چھوٹوں سے لیتے روایت کرتے تو میں ارز کر رہا تھا کہ تمام آئمہ کا طریق یہ تھا کہ سب سے لیتے اور اس کے لیے وہ سفر کرتے رہلت کرتے اس کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کا صحابہ جاتے اہل بیعت کے افراد کے پاس اہل بیعت جاتے اکابر صحابہ کے پاس لینے کے لیے اور اگر پتہ چلتا کہ وہ بند ہیں دروازہ بند ہے نہیں نکلے تو نوک نہیں کرتے تھے اب میں اگلا عدب بتا رہا ہوں صحبت کا لینے کے لیے جا جائیں تو نوک استعجال کہ جو مانگنے گئے اس میں جلدی ہو جائیں یہ جلدی جلدی کرنے والے کبھی کچھ نہیں پاتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام نے جب فیرون کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے فیرون کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو ان دونوں نے بدعا کی باری تعالی اس کو ہلاک کر دے اس کے امبال تباہ کر اور جب تک تیرا دردناک عذاب کھلا آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس وقت تک یہ نہ مانے بدعا کی اللہ ربو عزت نے ان کی دعا قبول فرمائی بدعا بھی قرآن میں ہے میں اب مختصر کر رہا ہوں بدعا کا ذکر بھی قرآن بتانا چاہتا ہوں خاص وہ یہ انہوں نے دعا کی فیرون کی تباہی اور ہلاکت کے لئے اللہ ربو عزت نے قبول فرما لی اور قرآن مجید میں آگیا کہ قبول کر لی تمہاری دعا اب محققین بیان کرتے ہیں اور عائمہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے ان کو جواب بیجا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی وہ ہلاک ہوگا تمہاری دعا قبول کر لی گئی وہ ہلاک ہوگا تو معلوم ہے اس کے کتنا عرصہ بعد وہ ہلاک ہوا جب دعا قبول ہوگئی تو اس دعا کی قبولیت کی اطلاع کے چالیس سال بعد فیرون ہلاک ہوا ہے مجب دریائے نیل سے موسی نکلے اور لشکر لے اور ڈوب کے اور برباد ہو گیا چالیس سال اللہ کے نبی اور رسول نے اپنی دعا قبول ہو جانے اور قبولیت کی اطلاع پا لینے کے بعد بھی صبر کیا ہے استجال اجلت نہیں کی کب قبول ہوگی باری تعالی تو نے تو فرما دیا قبول کر لی گئی سال گزر گئے دو سال گزر گئے پانچ سال گزر گئے تو نے فرمایا وہی بی دی کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی اس کے ہلاک ہونے کی تو باری تعالی کب ہلاک ہوگا قبول جو کر لی گئی تو کب ظاہر ہوگی وہ قبولیت دس سال گزر گئے بیس سال گزر گئے تیس سال گزر گئے موسی علی سلام نے پلٹ کے ایک دن بھی عرض نہیں کیا باری تعالی تو نے ہماری دعا قبول فرمالی تھی اس کی ہلاکت اور بربادی کی آج تیس سال ہو گئے ابھی تک وہ ہلاک نہیں ہوا تو کب قبول تو ہو چکی مگر ظاہر کب ہو گی چالیس سال گزر گئے اللہ کے نبی اور رسول تھے نا ان کو عدب آتا ہے چالیس سال میں ایک بار نہیں پوچھا کہ باری تعالی کب یہ امتحان ہوتا ہے چالیس سال قبولیت کی اطلاع ہو گئی اس کے بعد جا کے ظاہر ہو چالیس سال کے بعد استجال نہیں ہوتی اجلت نہیں ہوتی تو جب طلب کرنے جاتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو گئے ایک صحابی کے گھر ایک حدیث لینے تو پتا چلا کہ وہ گھر میں ہیں دروازہ نوک نہیں کیا اور باہر ہی بیٹھے رہے سارہ دن گزر گیا خبر ملی کہ نماز زہر کے لیے نگل کے جائیں گے تو بس چادر سی لے کے وہیں پڑے رہے گرد ہوا چلتی رہی گرد سر پر پاؤں بدن پر پڑتی رہی اور جب زہر کے قریب وہ صحابی نکلے تو پوچھا اے آل رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے آقا علیہ صلی کے قزن ہیں آپ کے سگے چچازاد ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں صحابی تو ہیں مگر چچا کے بیٹے آپ نے تکلیف کیوں کی مجھے پیغام بیجا ہوتا تو میں آپ کے پاس آ جاتا اب اکابر صحابہ میں سے کہہ رہے ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں کیونکہ طلب حدیث کی مجھے تھی یہ آداب سکھا ہے طلب مجھے تھی اس لئے میں آیا ایک حدیث لینے کے لئے رہلت کرتے ایک صحابی مدینہ طیبہ سے چلے دمشق پہنچے ملک شام میں کہا جام مسجد اوموی دمشق میں حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالی انہوں بیٹے ہوئے ایک ہلکہ اردگرد بیٹھا ہے آپ اپنا ہلکہ درس میں درس دے رہے ہیں صحابی مدینہ طیبہ سے آئے ہیں انہیں پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث حضرت ابود دردہ کے پاس ہے انہوں نے آقا علیہ سنی تھی وہ سند نازل کے طالب ہوتے تھے کہ براہ راس سنے کم واسطے جنہوں نے حضور سے سنائے لمبی سند نہ ہو تو براہ راس ان کے مو سے سنے جنہوں نے آقا علیہ سلام سے سنائے ہلکے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں رہلت کر کے آئے مسافر ہیں ایک دن کی رہلت سفر پہ کئی دن لگ گئے مگر جن کے لئے گئے ان کی مجلس میں ایک دن بیٹھے میری بات سمجھے پوچھا کہاں سے آئے ہیں میں مدینہ رسول سے آیا ہوں کس لئے آئے ہیں میں نے سنے آپ کے پاس ایک حدیث ابو سلمان الدارانی رضی اللہ تعالی وہ روایت آگے کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سچ بات ہے آپ کا کوئی کاروبار یہاں نہیں انہوں نے کہا نہیں تھا انہوں نے کہا اللہ ان پر یہاں کسی سے ایک رشتدار سے ملنے تو نہیں آئے انہیں کسی سے ملنے نہیں آیا ہوں اللہ پھر پوچھا کہ کسی اور غرض نے آپ کو یہاں بلایا ہو کوئی درمیان میں اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہو نے کہا کوئی اور کام نہیں آپ سے حدیث سن کے واپس چلا جاؤں گا اللہ ان کا بازو پکڑا کھینچا اپنی طرف کھینچا اور سنایا کہ اگر آپ نے پھر اس لیے سفر کیا تو میں آقا کی حدیث سناتا ہوں آپ کو جو میں نے آقا سے سنی آقا نے فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے میری رضا کی خاطر سفر کرے اس کے دوران سفر اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتی اور پھر دوسری روایت حدیث میں آتا ہے اسی طرح سفر کر کے آسحابی آئے پوچھا حدیث کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ حدیث میں آپ کی صرف اور کسی غرض سے نہیں آیا آپ سے محبت کرتا ہوں اتنا سفر کر کے آیا ہوں صرف کس میں اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لئے مجھ سے محبت کرتے ہو کیا صحیح بات ہے اس سے تابعی نے بھی کہ اللہ پھر انہوں نے کہ اللہ پھر انہوں کہ اللہ پھر کھینچ کے سنایا اللہ رب اللہ پاک نے فرما یا جو میری وجہ سے جس سے کسی سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں میری محبت اس کے لئے واجب ہو گئی پھر اس کے نتائج اور براکات بیان کی کہ جب اللہ کی محبت جس کو مل گئی تو جنت کا حق دار ٹھہرا ایک ایک حدیث لینے کے لئے سفر کرتے دمشق گئے واپس پلٹ گئے پھر مدینہ تجب اس طرح اہیمہ سفر کرتے ایک سبق سیکھنے کے لئے اور ان کے آداب ہوتے پھر جب ہم سفری ہوتی ہے ہم بولیے تو اس کے آداب ہوتے ہیں آپ رفقہ ہیں میں آج کی اس پہلی نشیس میں رفقہ یہ رفاقت ہے جو ہم سفری ہے آپ میں ایک دوسرے کے رشتے کے آداب بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں آپ ایک سفر کے سالک ہیں تو آپ اس کے تعلق کے آداب ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ کسی نے کہا میں آپ کی سنگت میں آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں اور سفر اکٹھا تاہ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے قبول کر لیا اسے اپنی سنگت اور رفاقت میں تو دونوں رفیق ہو گئے مساحب ہو گئے چل پڑے رستے میں وہ شخص بیمار ہو جے پر میری خوراک بے خرچ کر دی میری طبیعت کچھ سنبھلی بہت کمزور تھا بہتر ہو گئی تکلیف جاتی رہی کمزوری تھی میں نے کہا کمزوری بہت ہے اگر کچھ کھانے کی چیز اچھی جیسے آپ گوشت اور یقنی ایسی چیز کمزور کو دیتے ہیں کچھ ایسی چیز مل جائے تو تاکہ میرے اندر طاقت توانائی بھی کچھ آ جائے انہیں کہا اچھا لا دیتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا خاموشی سے سفر کے لیے گدہ ساتھ تھا جیسے خچر ہوتا ہے گدہ ہوتا ہے اس زمانے گدے پر خچروں پر سفر کیا ہوتے اور اللہ کے لیے محبت کرنا آپس میں کیا شئے ہے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق محبت رفاقت سنگت میں جڑ جانا کیا ہے گدہ بیچ آئے اور اس کے پیسے سے وہ چیزیں خرید لائے جو اس کے لیے تقویت کا باعث بن سکتی تو سارا کچھ اس کو کھلا پلا کے کچھ جان میں جان آ جب اٹھے چلنے لگے تو تھوڑی دیر گزر گئے اس نے کہا سامان اٹھا لیا گٹھڑیاں اٹھا لی تو پوچھا سواری کہاں ہیں اس نے پوچھا گدہ تاکہ ہم بیٹھ کے چلیں فرمایا وہ بیچ دیا میں نے بس آگے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیوں بیچ دیا اور کس پر بیچ دیا یہ حقوق میں سے جس کے ساتھ بھلا کرو اس کو جتاؤ نہیں بیچ دیا تو فرما میں نے پوچھا کہ اب ہم سفر کس پر کریں گے انہوں کا کوئی بات نہیں میں توانہ ہوں میں آپ کو اپنے کندوں پر اٹھا لوں ابراہیم بن ادم نے اس بیمار اپنے ساتھی کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا فرماتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تین دن کا سفر باقی تھا اور مجھ میں چلنے کی سکت نہیں تھی حضر ابراہیم بن ادم کوئی پیر فقیر کوئی اولیاء اللہ میں سے یہ مشایخ میں سے نہیں شیخ نہیں ساتھی ہے رفیق ہے ہم مساحب ہے مساحب ہے تین دن تک اپنے کندے پر اٹھا کے لے گئے اس کو کہتے ہیں حق کے صحبت اور حق کے رفاقت جب دوستی ہو گئی اللہ کے لیے تو پھر اس کے حقوق ہوتے ہیں وہ تو بڑی ادنا بات میں نے کی آئیں تو آنکھیں بند کر لیں نیکی کسی کی اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں بس یہ بھی یاد کرا دوں کہ دوسروں کے عیب اسی کو نظر آتے ہیں جو اپنے عیب نہیں دیکھتا آنکھ ایک ہی شہر دیکھے گی آنکھ یا دوسروں کے عیب دیکھے گی یا اپنے عیب کی آنکھ کسی اور کا عیب دیکھنے کی تابعی نہیں رکھتی جو اپنا عیب دیکھنے میں مصروف ہوتے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مساہبت رفاقت اور اللہ کے لئے محبت و سنگت کے حقوق ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے جا کے فرمایا ایک تو میں نے بات کی بڑا چھوٹے کے پاس گیا نبی اور رسول ایک ولی کے پاس گیا اور اس لیے کہ اگر ولی جاتا نبی کے پاس تو وہ تو جاتے ہی رہتے ہیں ہر ولی نبی کے پاس جاتے رہے صحابہ اولیاء سب امتوں کے انبیاء کے پاس وہ تو لیتے ہی رہتے ہیں تو اگر ولی نبی کے پاس جائے تو شریعت میں سنت نہیں بنتی ولی کا عمل شریع سنت نہیں ہوتا باعث برکت ہوتا ہے باعث خیر و برکت ہوتا ہے شریع سنت تب بنتی ہے کہ وہ عمل نبی کرے تو کسی کے پاس لینے کے لیے جانا یہ بات طلب فیض کے لیے جانا طلب علم کے لیے جانا استرشاد کے لیے جانا صحبت کے لیے جانا رہلت کرنا کسی کے پاس سفر کرنا جانا یہ اگلی بات آگئی یہ سنت امبیاء ہے اس لیے اللہ کے نبی اور رسول سے سفر کر آیا ولی کی طرف اب آگے حقوق کے صحبت بتا رہا ہوں تو جا کے فرما کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے اس میں سے دیں اللہ رب علی نے بھیجا تھا آپ نے پوچھا تھا باری تعالیٰ کیا اس زمین پر مجھ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو نے اتنا علم دیا ہو کہ جو میرے پاس نہیں اس پر اللہ نے نشان دے کی حضرت خضر علی اسلام نے فرمایا جو بخاری اور مسلم متفق علی حدیث میں ہے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جتنا وہ اتنا مجھے نہیں میرے پاس نہیں اور جو علم اللہ نے اور جس قدر مجھے دیا اور وہ میری ذمہ داری نہیں تھی مجھے اتنا نہیں دیا اور جو کچھ میرا نسبت تعلق ہے اور میرے احوال ہیں وہ جو مجھے دیا وہ آپ کے کام کا حصہ نہیں تھا آپ سمجھ گئے نا بات یہ علم کشف سے متعلق ہے تو آپ نے آگے معلوم ہے کیا بات کی یہ قرآن مجید میں تین مقام چار مقام پہ آئی ہے اور سول ماں پارا ہی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے آپ نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ رہے تو سبر نہیں کر سکیں گے آپ سبر نہیں کر سکیں لن تستطی مائی سبر آپ میرے ساتھ رہ کے سبر اب اس میں جو ایک لفظ ہے وہ یہ کہ میری مائیت ایک خاص درجے کے سبر کا تقاضہ کرتی ہے تو میری سنگت رہے گی تو ملے گا آپ کو جو لینے آئے ہیں اور میری سنگت تب ہی ممکن ہوگی جگر آپ سبر کے اونچے درجے پر رہیں گے آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ سبر کروں گا اب سبر کیا ہے انہوں نے کہا آپ عجیب عجیب کام میرے دیکھیں گے بس کسی کام پر نہ اعتراض کرنا ہے نہ سوال کرنا ہے اگر یہ سبر کر گئے تو پا لیں گے جو بھی دیکھیں مجھ میں اب اس میں خاص ایک ہدایت ہے جب جس سے تعلق جوڑیں اور جس کی طرف رہلت کریں جس کی طرف تعلق قائم کریں جس کی طرف سفر کریں جس سے لینے کے لیے جائیں اس چناو میں پوری اعتیاد پہلے کر لیں اس چناو اور فیصلے میں پوری اعتیاد وہ میں آپ کو سمجھا چکا بات کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھاتا ہے کون اپنی راہ دکھاتا ہے کون اللہ اس کے رسول کی خدمت اور طاعت پہ آمادہ کرتا ہے کون اپنی خدمت اور طاعت پہ آمادہ کرتا ہے یہ آنکھیں اس دور میں شعور والے لوگ ہیں آپ کو شعور اللہ نے دیا ہے اور 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 بھی چیزیں ہیں شرائط دیکھیں جس چیز کی تربیت لینی اس کا علم ہونا چاہیے اس پر عمل ہونا چاہیے اس کی معرفت ہونی چاہیے اس پر عمل اور استحقام ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ پھر تربیت کی قابل ہو جب آپ چناؤ کر لیتے ہیں جس کی صحبت اور سنگت میں جا رہے ہیں تو جب صحبت اور سنگت اختیار کر لیں اب آپ پر یہاں دو حقوق ہو گئے وارد ایک حقوق صحبت کیا ایک حقوق تعلوم حقوق تربیت تو قرآن مجید نے یہ سبق دیا فرمایا کہ جب وقت آئے گا میں خود وضاحت کر دوں گا آپ یہ نہیں پوچھیں گے سوچیں گے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں آئے کیونکہ جب کیوں آئے جہاں کیوں آیا وہاں فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب یہ ایک خاص قسم کا عدب ہے بڑا چھوٹے کے پاس آیا تب بھی وہ ہی ہوگا چونکہ لے رہا ہے چھوٹا بڑے کے پاس گیا تب بھی یہ ہوگا چونکہ وہ لے رہا ہے لینے کے کچھ عداب اور حقوق ہیں اور اس میں پہلا مقام صبر ہے اور صبر کے لئے میں نے کہا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ چالیس سال تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا اللہ کا وعدہ سننے کے باوجود کہ پورا کب ہوگا تو صبر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے صبر کی کوئی لیمٹ نہیں حدیث میں آتا ہے اور عرفہ نے بھی اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا کہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مجھ سے مانگتے ہیں کئی اللہ کے محبوب بندے مقرب بندے اللہ کے اولیاء صالحین مانگتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور میں ان کی دعا کو جو چیز مانگتے ہیں اس کو ظاہر جلد نہیں کرتا ہر دعا قبول ہوتی کوئی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اگر قلب مزتر سے دعا نکلے اگر دل استرار میں اخلاص کے ساتھ تڑپ امنگ ہے طلب ہے آرزو ہے تڑپ ہے تڑپ اور استرار ہو تو دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا یاد رکھ لیں رد نہیں ہوتی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی یہ بد اللہ رب عزت اپنے ہر اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو قلب مزدر سے کرتا ہے تڑپتے ہوئے دل سے کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے درد مندی سے کرتا ہے امانداری سے کرتا ہے آپ سمجھے گے نا اور اس کی دل کی درد ہے وہ دعا قبول ہوتی کہ جو ہم نے مانگا وہی ہو تو سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی کیا جو ہم نے مانگا وہی ہو تو ہمارا معنی یہ ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی میری بات آپ سمجھیں جب اللہ رب عزت فرماتا ہے اپنے عارفوں کو اور بندوں کو کہ تم میرے بندے ہو اور مجھے کھاؤ مجھے یہ نہ سکھاؤ کہ دعا کی قبول کیا ہوتی یہ ہمارا عظام ہے نا خیال ہے کہ جو ہم نے مانگا وہی ہو یہ نفس کی نکٹیٹرشپ ہے نفس کی جو ہم نے مانگا وہی من ون ہو تو ہم سمجھتے اس کا معنی دعا قبول ہو ورنہ اللہ نے مازاللہ دعا تو اللہ پر الزام لگا دیا یہ کہ اللہ نے دعا ہی قبول نہیں کی وہ رب جو کہتا ہے کہ میں ہر مستر کی دعا جب بھی تم مانگو میں دعا سنتا ہوں اور پوری کرتا ہوں جس رب نے قرآن میں یہ کہہ رکھا ہو اس کو یہ کہنا رب نے میری دعا قبول نہیں کی آپ سوچیں یہ جملہ بول کے کیا کہ گیا میری بات آپ سمجھیں اللہ پاک فرماتا ہے دعا تمہیں معلوم نہیں کہ دعا کی قبول یت کہتے کسے ہیں تمہیں عدب معلوم نہیں اللہ کے تعلق کا عدب معلوم نہیں اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ نہ سکھاؤ یہ تعلیم مجھے نہ دو میرے بندوں کہ دعا قبول کرنا کسے کہتے ہیں ایک بات دوسری بات اللہ رب رضی فرماتے ہیں کہ تم بہتر جانتے ہو کہ تمہارے حق میں کیا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں کیا ہے کون بہتر جانتا ہے کہ بندے کی حق میں کیا ہے بہتر تو بندہ چاہتا ہے جو میں نے چاہا ہے وہ ہو بندہ چاہ رہا ہے وہ نہ ہو تو یہ تو بندہ اپنی مرضی اللہ پر مسلط کر رہا ہے یہ قبولیت دعا کا معنی نہیں حدیث پاک میں قبولیت دعا کے تین معنی قبولیت دعا کے تین معنی ایک معنی یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے دوسرا معنی قبولیت دعا کا اس کو بھی قبولیت دعا ہی کہتے قبولیت وہ کیا کہ دعا کی تو جو مانگا وہ اللہ نے نہیں دیا اس ہی قدر اللہ نے بلا ٹال دی اس ہی قدر اللہ حرب العزت نے دعا کے بدلے بلا ٹال دی یہ قبولیت دعا ہے ہے کہ نہیں کچھ مرض آنے والی تھی کچھ چوری ہونے والی تھی گھر کی کچھ نقص نقصان ہونے والا تھا کچھ خسارہ ہونے والا تھا کچھ جان جانے والی تھی کچھ بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا جس کی اب ہمیں خبر ہی نہیں ہے چونکہ وہ غیب میں ہے اب مستقبل میں تھا ہمیں علم نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا پتہ وہ تو ہوتا تو پتہ چلتا نا تو آپ نے دعا کی کسی اور کام کے لئے باری تعالی میرے بیٹے کو پاس کر دے اس آپ آیا تو اللہ پر اعتماد نہ رہا اس نے کر دیا چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہم یقین نہیں کر رہے اس کے کیے پر یقین نہیں اپنے دیکھے پر یقین ہے تو یہ یہ بھی قبولیت دعا ہے ایک جو مانگا مل جائے جو اس دعا کی اس قدر بلا ٹال دی قبولیت تھی مانگ تھی جتنی اس قدر اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دی اور درجے بلند کر دی اور ثواب دے دی اتنے گناہ معاف کر دی درجے بلند کر دی ثواب عجر عطا کر دی تو بول یہ قبول ہوئی کہ نہیں دعا اب آپ سمجھیں اگر دعا رد ہو جائے تو ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی ملتا اب دعا کرنے والو بندو یہ پہچانو کہ ہم بندے ہیں وہ رب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اللہ کی جگہ پہ نہ جا کے بیٹھیں بندے بنیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا کام تھا دعا کرنا اب تین شکلیں ہیں جو آقا علیہ جو بہتر سمجھے گا کر دے گا جس حال میں وہ ہمیں رکھنے سے خوش ہو اس پر اعتماد ہو یہ عدب ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا جب ایک بندے کی صحبت میں آپ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلا سبق یہ ملا کہ جو معاملہ پیش آئے سوال نہیں کرنا اب اس تعلیم سے اخذ کیا ہوگا اتراز نہیں کرنا خوا میں غریب یتیم مسکین بچوں کی کشتی توڑ دوں خوا یتیموں کی کشتی توڑ دوں غریب مسکین کی خوا کسی چھوٹے سے بچے کو جو معصوم ہے اس کو قتل کر دوں اور خوا جنہوں نے ہمیں کھانا بغیر معافضے کے جو کر دوں آپ کی سمجھ میں آئے یا آئے آپ نے نہ سوال کرنا نہ اتراز کرنا یہ صحبت کا پہلا سبق دیا جب بندے کی بندے سے صحبت ہے نبی کی ولی سے صحبت ہے اس صحبت کا یہ سبق ہے تو جب بندے کی اللہ سے صحبت ہوگی اور بندے کا اللہ سے تعلق ہوگا تو اس تعلق اور صحبت کا عدب اور حق کیا ہوگا اور کتنا ہوگا آپ میری بات سمجھے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ تعلق اور صحبت کا حق ادا کریں اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کی محبت کا جو رشتہ آپس درمیان میں استوار ہوا اس کے حق کو نبھائیں اور رہلت اور صحبت کے محنہ کو سمجھیں پھر آپ ہر وقت حالت رہلت میں ہوں ہر وقت حالت حجرت میں ہوں ہر برائی کو چھوڑ دینا یہ بھی آپ کی ہجرت ہے ہر گناہ کو چھوڑ دینا آقا علیہ السلام نے فرما المحاجر منحاجر ام محاجر وہ ہے جس شخص نے المحاجر منحاجر ام محاجر کون ہے جس نے ہر اس گناہ یا کام سے حجرت کی چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کیا تو یوں ہر لمحہ ایک گناہ کی نیت کو چھوڑ تے جانا ہر لمحہ آپ کی حجرت جاری ہے ہر گناہ کو چھوڑتے جانا ہر بریادت کو چھوڑتے جانا ہر عیب کو چھوڑتے جانا ہر غفرت کو چھوڑتے جانا ہر نافرمانی کو چھوڑتے جانا غیبت چغلی کو چھوڑتے جانا ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑتے جانا چھوڑتے جانا ہجرت پہ ہجرت ہو رہی ہے ہر لمحہ آپ حالت ہجرت میں ہے اور ہجرت سے اللہ کو پیار ہے ہجرت سے اللہ کو یہی رہلت ہے یہ ہجرت ہے تو آپ اپنے من میں رہلت بپا کریں آخری بات آج کی کر کے اپنے من میں رہلت اور ہجرت بپا کریں کہ ترک کریں گناہوں کے وطن کو ہجرت میں کیا ہوتا ہے ایک وطن کو آدمی چھوڑتا ہے دوسرے وطن کو اپناتا ہے تو میرے دوستوں اور تمام رفاقہ عراقین اور خواتین و حضرات گناہوں کے وطن کو چھوڑے نیکیوں کے وطن میں پڑاؤ کریں یہ ہجرت اللہ کو بہت پسند ہے دو ہجرتیں جس پر بات ختم کر رہا ہوں دو ہجرتیں سمجھا رہا ہوں رہلت اور ہجرت ایک ہی چیز ہے ایک وہ ہجرت ہر اس کام سے ہجرت کرو جس سے اللہ نے منع کیا کیا یہ ہے بدن کی ہجرت بولیے بدن کی دماغ کی سوچ کی بدن کی جسم کی ہجرت ہر گناہ کو ترک کر دو یہ ہجرت ہے الاللہ والرسول جس سے اللہ نے منع کیا اس گناہ کو چھوڑ دینا ہجرت ہے ایک دوسری اس سے آلہ ہجرت ہے اور وہ کس مہاجر کے لیے ہے کس مہاجر کی من حاجر ام من سواللہ وہ دل کی ہجرت ہے وہ دل کی ہجرت ہے کہ اللہ کے ماں سواللہ کا غیر جو کچھ تھا اس سے ہجرت کر لی بستر بوریا باندھا جو خدا کے ماں سواللہ تھا اس کی محبت کا وطن چھوڑا اللہ کی محبت کے وطن میں دیرے ڈال لیے یہ قلبی ہجرت کریں یہ آج کی نشست کا آخری سبق ہے کیا کریں ایک جسمانی ہجرت کریں تاکہ نیکی تقوی عبادت اور تات کی طرف آئیں اور گناہ ترک ہوں جسمانی ہجرت کریں رہلت اور ہجرت کریں ایک قلبی ہجرت کریں کیا جسم کی ہجرت یہ ہے کہ آپ کا وجود آپ کی زندگی ہر گناہ کو رفتہ رفتہ چھوڑتی چلی جائے اور پاکیزگی تہارت عبادت تات اللہ کی بندگی اور نیکی کے وطن میں جا کے ڈیرے لگائیں گناہوں کے وطن چھوڑیں اس وطن میں بہت رہ لیا گناہوں کے وطنوں میں بہت رہ لیا اب اللہ کی بندگی اس کی عبادت اور اللہ رب العزت کی تات کے وطن میں آ جائیں جسم گناہ کے وطن سے نکال کر اللہ کی تاعت اور عبادت کے وطن میں نیکی کے وطن میں لائیں اور قلب و رو من حاجرہ اما سواللہ دوسری ہجرت وہ جس نے ہر اللہ کے غیر سے ہجرت کر لی ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد بلانے والی ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جانے والی ہر غیر کی محبت ہر غیر کی محبت جو اللہ سے دور کرنے والی اللہ کی یاد بلانے والی ہے زندگی میں غفلت پیدا کرنے والی ہے حالانکہ ظاہری گناہ بھی نہیں ہے ہر اس چیز سے جو اللہ کا غیر ہے اس کی محبت اور چاہت اور رغبت کے وطن سے بستر بوریہ اٹھانا اور کوچ کر جانا اور کہاں جا کے دیرہ لگانا اللہ کی محبت کے وطن میں پہلا جسم کا دیرہ اللہ کی تاعت کے بدن میں اور قلب اور روح کا دیرہ اللہ کی بولیے محبت کے بدن میں اللہ کی محبت کے بدن میں یہ ہجرت کریں یہ ہجرت کریں ایک ولیہ عارفہ بہت کامل بلند مقام کیا مضوع داتا گنجبکش سیدن علی حجویری رضی اللہ تعالی انہوں نے کشف المحجوب میں بیان کیا اور شیخ شہاب الدین سور وردی نے عوارف المعارف میں بیان کیا اور حضرت امام ابول قاسم القشیری نے امام سلمی نے بہت اکابر اوپر کے عیمہ نے اپنی اپنی کتب میں اس کو روایت کیا میں اس کو شیخ شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ علی کے اور داتا گنجبکش علی حجویری رضی اللہ تعالی انہوں کی کوٹ کر رہا ہوں ایک ولی اللہ بڑی کامل سفر پہ جا رہی تو اب ولیوں کی بات جب ایک عارفہ جا رہی ہے ایک عارف ملے ہیں راستے میں پوچھتے ہیں خاتون کدھر سے آ رہی ہو کیا کدھر سے آ رہی ہو کیا اس نے کہا من اللہ اللہ کی طرف سے آ رہی کیا کہا اللہ کی طرف سے آ رہی انہوں نے پوچھا کس طرف جا رہی ہو اس نے کہا اللہ اللہ کی طرف جا رہی ہو یعنی من کے وطن سے اب آ رہی ہوں اب یہ مقامات ہوتے ہیں کئی من اللہ ہوتے ہیں کئی بلہ کے مقام پہ ہیں کئی للہ کے مقام پہ ہیں کئی معلہ کے مقام پہ ہیں کئی فلہ کے مقام پہ ہیں یہ درجات ہیں اللہ کے مقام پہ یہ مختلف سیریں سفر ہیں یہ سب ہجرتیں ہیں سب ریلتیں ہیں تو من کے وطن سے آ رہی ہوں اور اللہ کے وطن میں جا رہی ہیں حضور داتا گنج بخش نے اسے مختصراً بیان کیا شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ نے تفصیلاً بیان کیا اس کی اور شرا کی اس خاتون نے کہا ان لوگوں سے آ رہی ہوں کیا ان لوگوں سے آ رہی ہوں کہ جب بھئی بھولتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے جب ان پر بھول تاری ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ان سے آ رہی ہوں پوچھا کدھر جا رہی ہیں یہ من کا معنی تھا اور الہ اللہ کی طرف جا رہی ہوں کدھر جا رہی ہیں فرمانے لگی اب ان لوگوں کی طرف جا رہی ہوں جن پر بھول تاری نہیں ہوتی اللہ جو اللہ کی یاد کو بھولتے ہی نہیں ہیں ان سے اپنا قیام مکمل کر کے قیام مکمل کر کے ہجرت کر کے رہلت کر کے وطن اس وطن سے کوچھ کر کے آ رہی ہوں جس وطن میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جب بھول ہو تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں بھول کا علاج اللہ کی یاد ہے جب بھولتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اب اس وطن کا قیام ختم کر کے آگے اگلے وطن کو جا رہی ہوں اور یہ وطن کون سا ہے رجال لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ اَن ذِكْرِ اللَّهِ ان سے آ رہی ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کاروبار کاروبار تجارت دنیا کے شغل جب بھی ان کو اس کی مصروفیت بڑھتی ہے اور وہ بھولنے لگتے ہیں غفلت آنے لگتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کسرت کے ساتھ اب اس وطن کو چھوڑ کے اس وطن میں جا رہی ہوں جہاں وہ لوگ بستے ہیں کہ وہ کاروبار بھی کرتے تجارت بھی کرتے ہیں اور دنیا کا لین دین سارا کچھ کرتے ہیں مگر کسی علم ہیں کسی حال میں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں یعنی ان لوگوں کے وطن سے آ رہی ہوں جو غفلت کا علاج اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے کرنے والے ہیں جو غفلت کا علاج اللہ کی یاد سے کرتے ہیں اب اس وطن میں جا رہی ہوں جہاں غفلت تاری نہیں ہوتی جہاں غفلت تاری نہیں ہوتی یہ ہے ہجرت اللہ قلب کی جو فرما ہے ہجرت ام ماصی واللہ اللہ کے ہر غیر کی محبت سے ہجرت کر لینا رہلت کر لینا تو بدن کے کام ہوں گے تو پھر آگے دل اور روح کی طرف بھی چلیں گے نا جی تو دل اور روح کا راستہ اس لیے بتا لیا کہ ایک منزل سامنے رہے نگاہ ہوں گے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کم از کم جو واجر ہے کرنے کا وہ بدن کی ہجرت سمجھا دی کہ ہر گناہ کو ترک کرتے جانا ہے یکے بعد دیگرے تاکہ نامہ اعمال میں ہجرت پہ ہجرت لکھی جائیں اور کئی ہجرتوں کے دفتر لے کہ اللہ کے حضور پیش ہوں یہ کون لوگ آئے ہیں یہ رفاقہ آئے ہیں من حج القرآن کے بابستگان کیا کرتے رہے باری تعالیٰ ساری زندگی تیری خاطر تیری طرف ہجرت ہی کرتے رہے ہیں کیا کرتے رہے باری تعالیٰ ساری زندگی تیرا نام سن کے تیرے لیے رہلت ہی کرتے رہے ہیں تیرے لیے سفر اور کوچ کرتے رہے ہیں ادھر کوچ کیا اگلے مقام پر قیام کیا پھر وہاں کوچ کیا آگے مقام کیا عمر بر مولا تیرے لیے ہجرت کرتے رہے ہیں اور تیری طرف ہجرت کرتے رہے ہیں اتنا سبق جتنا آج ہو گیا اس کو یاد کریں ذہن نشین کریں دلوں میں اس کو جگہ اس کی جگہ بنائیں تو اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے رحمت فرمائے اور ہم سب کو مہاجر الاللہ بنائے اور مہاجر الالرسول بنائے اور یہ رہلت اور یہ صحبت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو وما علینا الالبلاغ اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں